ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے حاصلات میں کبھی کبھی ہمیں ایک قوم بنا دیا ورنہ ہم پنجابی، سندھی، پتھان اور مہادر میں بٹے ہوئے تھے ہر قومی تہوار کے موقع پر چار اور پانچ ثقافتوں کی نمائندگی اور مظاہرہ ہوتا ہے قوم کو جوڑنے اور ملانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے جامعات میں شیکل جامعہ نہیں وائز چانسلر ہوتا ہے اور میں نے ایک ایسا وزیٹنگ کارڈ دیکھا جس پہ لکھا تھا ان کا نام نہیں لے رہا ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ اردو اب صدرے شعبہ اردو نہیں ہوتا ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ اردو ہوتا ہے ایسے ماحول میں ابھی ہوا کا بلکہ کھنڈی ہوا کا ایک جہکہ آیا ہمارے موجودہ چیف جسٹس انہوں نے بہت پہلے سے اپنے فیصلے اردو میں لکھنا شروع کیے اور پھر اردو کے حوالے سے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے وہ جانے سے پہلے اس کو سنائیں گے اور اور آج سے تقریباً ایک سال پہلے اکتوبر میں ایک اسٹماع مینارے پاکستان لاہور میں منقد ہوا جہاں پورے پاکستان سے یہاں سے اور وہاں سے ہر جگہ سے لوگ جمع ہوئے اور مینارے پاکستان پر قائد انقلاب سراج علق صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ واحد اس ملک کے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے یہ خطاب بھی کیا اور اپنے منشور میں بھی یہ بات شامل کی کہ اگر اس ملک میں جماعت اسلامی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اس ملک میں اردو کو نافذ کرے گی انہوں نے مینارے پاکستان کے لاکھوں کے استعمال میں یہ کہا کہ اردو کو اس ملک میں نافذ ہونا چاہیے اردو ہمارے رابطے کی اردو ہماری قومی زبان ہے تو محترم ڈاکٹر مہین الدین اقیل صاحب میں نے دیکھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا اس میں پنجابی بھی تھے اس میں پتھان بھی تھے بلوچی بھی تھے مہاجر بھی تھے پورے پاکستان کے لوگ تھے ان سب نے یہ اہت دیا کہ ہم اردو بولیں گے اردو میں بات کریں گے اردو کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے سراج علق صاحب یہ بات کہے کہ خالی بھیٹ نہیں جائے پھر سراج علق صاحب نے اس کے لیے ایک قومی مہین شروع کی اور میڈیا کو اور عوام کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم پورے ملک کے اندر دو ستمبر کو یومِ عالمِ اردو منائیں گے اردو کا دن منائیں گے آج پورے پاکستان میں صبح اسلام آباد میں پریس قلب سے فیملی کی ایک واقع ہوئی ہے اور لوگ خواتین بچے اور بوڑے سب نکلے ہیں اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس ملک میں اردو کو نافذ کیا جائے اردو ہماری قومی دبان ہے آج لڑکانہ میں بھی دلچہ ہو رہا ہے کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے اسی حوالے سے ہم نے آج یہاں پر اس اجتماع کا احتمام کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ بات بتائیں کہ جب پاکستان ونی کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی مسلم لیگ کی کی جو قرار دادے ہیں اس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو ہم قطعہ اراضی حاصل کریں گے وہاں ہماری زبان اردو ہوگی شریف ادین پیر دادا صاحب کی چار جذبوں میں جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر انیس سروری انیس سوہ تالیس میں جب کراچی کے اندر اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے قائد آزم علی رحمہ کی صدارت میں تو اس میں اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی قائد آزم پاکستان کے سب سے بڑے طوبے بنگلدے موسیقی پاکستان تشیف لے جاتے ہیں اکیس مارٹ انیس سوہ تالیس کو اور وہاں جا کر پلتل میدان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ورڈ سے سن لیجئے کہ آپ اپنے صوبے کی جو زبان رکھنا چاہیں وہ رکھیں اس ملک کی قومی زبان اردو اردو اور صرف اردو ہوگی بنگلد مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے صوبے میں وہ اس بات کا اعلان دیکھتے ہیں اور اس کے تین دن بعد چوبیس مارچ کو ڈھاکا کی جنورسٹی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اسی بات کو دھوراتے ہیں اور کوئی ایک ڈیرھ ہستے بعد پنجاب جنورسٹی میں اردو کانفرنس ہوتی ہے اس میں اردو کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں اردو کی انجومن بنتی ہے اردو کو نافذ کرنے کے حوالے سے بات نہیں ہوتی اور قائد آدم کے جانے کے بعد جس طریقے سے ہم سائی چیزوں کو بھول گئے ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں موزی سامعین پھر انیس سو تہتہ کا دستور بنتا ہے اور اس دستور میں جنفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے مگر یہ کریڈٹ اس شہر سے منتقب ہونے والے ایم این اے پروفیسر غفور رحمت کو بھی جاتا ہے کہ جب اس شہر کے اندر اردو کے حوالے سے تحریک چلتی ہے یہاں سے جناہیں اٹھتے ہیں جب رئی سمرو بھی کہتے ہیں کہ اگڑو کا جنازہ ہے اگڑا بھون سے نکلے اور پروفیسر غفور چودہ دن تک دن رات محنت کرتے ہیں اور جب دستور پاکستان بن رہا ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور پندرہ سال کے اندر اس کو نافذ کیا گیا پندرہ سال کے اندر اردو کو نافذ نہیں کیا گیا اب پھر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ادادہ تعمیر ادب جو اس چیئر کا سب سے قدیم علمی ادبی ثقافتی نعرہ ہے جو مقتبی موقعوں پر اپنے پروگرام کرتا رہتا ہے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس قومی اور اہم کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور آج ہم نے اس محفل کا احتمام کیا ہے اس محفل کے اقتدام میں دخواست کروں گا قائد انقلاب سراج علف صاحب کے قبیلے کے ان کی فورت کے ایک جرنیل کراچی کا مقدمہ لڑنے والے بے باق حق و صداقت کے ترجمان جناب حافظ نعیم و رحمان صاحب سے کہ وہ تصریف رائیں اور اتدائی کلمات ادا کریں جیسا کہ آپ نے انوان دیکھا ہے آپ پریشان نہ ہو مقررین بہت ہی فاظل مقررین یہاں موجود ہیں میں آپ کا زیادہ سمہ خراشی نہیں کروں گا ہمارے بہت ہی فاظل مربی حضرات ایمانہ نگرامی اردو کے اس اہم معاملے پر جو ہمارا قومی اور آئینی معاملہ ہے گفتگو فرمائیں گے اور ہم اس کے تاریخی پس منظر سے بھی واقف ہو سکیں گے اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو سکیں گے تضرحقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح بھی مجاہد برکاتی صاحب فرما رہے تھے کہ آئین کے مطابق دستور کے مطابق چودہ اگرس انیس سو اٹھاسی تک اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت مل جانی چاہیے تھی تہہتر کے دستور میں بات بہت سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ موجود ہے اس وقت جب یہ اٹھاسی میں یہ کام نہیں ہوا تو جب اس پر اعتراض کیا گیا کہ اب تک پندرہ سال میں مکمل کیوں نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ جناب کچھ عرصے کے لیے آئین موت تل رہا ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکیں اور اب جب آئین بہال ہو گیا تو یہ کام کر لیا جائے گا اس کو بھی یہ ہے کہ جو لوگ صاحبان صاحبان اقتدار ہیں جن کے ہاتھوں میں سکھ کچھ ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کسی ایسی زبان میں لوگوں کو تعلیم دی جائے تدریس ہو اس زبان کی حیثیت سرکاری بن جائے کہ جو عام لوگوں کی زبان ہیں عام لوگ پڑھ سکیں عام لوگ سمجھ سکیں عام لوگ اپنے صلاحیتوں کو پجاگر کر سکیں اور وہ ان کی سطح پر آ کر کھڑے ہو سکیں اسی لیے بھی لیوانے کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ تیہ نہ ہو پائے اور یوں معاملہ چلتا رہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی کے خلاف ہیں اردو کی بات کرتے ہیں اور انگریزی تو دنیا میں ایک رابطے کی زبان بنتی جا رہی ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ غلط طریقے سے بیان کی جاتی ہے کسی زبان کی جو بین الاخوامی حیثیت رکھتی ہے اس کی انگریزی کا تسلط نہیں چاہتے اس لیے کہ انگریزی کے تسلط میں وہ پورا پس منظر موجود ہے کہ جس میں اس خطے میں کالونی کے طور پر انگریز یہاں پر اکمرانی کرتے رہے اور اپنا غلام بنایا اور اس زبان اور کلچر کے ذریعے سے اپنا غلام رکھنا چاہتے اسی طرح آج بھی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ایک دوست نے ایمیل کی تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہ جناب آپ اردو کی بات نہ کریں کہ جب اردو کی اہمیت کے حوالے سے اور اس قومی اور آئینی حیثیت کے حوالے سے اس کے پیش نظر کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقامی زبانوں کو علاقائی زبانوں کو کم تر کرے بلکہ علاقائی زبانوں کی جو اہمیت ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت ملنی چاہیے بلکہ بہت سارے ایسے مقالے میں دیکھے ہیں جس میں لوگ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر ابتدائی بالکل تعلیم مادری زبان یا علاقائی زبان میں دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں اس سے زیادہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی گفتگو کر کے وہ لوگ انگریزی جیسی زبان نے دو ستمبر کو یوم اردو کے حالے سے اعلان کیا ہم نے برطانیہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی فون کیا کہ کراچی میں خاص پر اس کا احتمام کیا جائے تو میں نے مظفر منحاشمی صاحب اور برکاتی صاحب سے تبادل خیال کیا گفر کی تو انہوں نے اس حاشمی صاحب کا اور مجاہد مہد برکاتی صاحب کا اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے مہمانہ نگرامی کو قدر تفصیل کے ساتھ سن سکیں بہت بہت شکریہ موزز خواتین و حضرات اس وقت جنوبی ایشیہ میں تاریخ عدب اور ثقافت کے پر لکھنے والے ہمارے پاس جو افراد ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جائے جو ہمارا اساسا ہیں جن پر ہم فقر محسوس کر سکتے ہیں جو ہمارے لئے اعزاز کی بات ہیں جو ہماری ہر وقت رہنمائی کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر علم کی آبیاری کی ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے تعلیموں کو پڑھایا ہے وہ جب جامعہ کراچی میں تدریس کے فرائد انجام دے رہے تھے تو ان کو اٹلی بلا لیا گیا وہ دو سال اٹلی میں تعلیم دیتے رہے وہاں سے واپس آئے تو پھر جاپان نے ان کو بلا لیا اور پھر جامعہ کراچی میں وہ تدریس کے فرائد انجام دیتے رہے جامعہ کراچی سے فارغ ہوئے تو پھر جاپان نے ان کو دوبارہ بلا لیا کہ آپ آئیے اور ہمارے تعلیموں کو پڑھائیے اور پھر جاپان کے باکشاہ نے وہاں کہا ان کو سب سے بڑا سویل اعداد ان کی خدمت میں پیش کیا ہماری یہ خدمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں ہم ان کے دور میں زندہ ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر مہین الدین عقیل صاحب کو دیکھا ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے خصوصی مقالعے کے لیے جس کا عنوان ہے قومی زبان کے نفاظ کے بقیہ کام اور ہماری ذمہداریاں کے موضوع پر خطاب کریں آج کا جو موضوع ہے اردو کی آئینی اور سومی حیث ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں اور کسی گزاہت اور تعالی کی ضد بھی نہیں اس لیے میں نے اس تقریب کی مناسبت سے ایک ایسا موضوع منتقل کیا ہے کہ جس میں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے جو ہمارے ہوتے رہے ہیں اب تر اور حالیہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کے باوجود بھی کہ حکومت نے بل جبر یا سی اس بات کو تسلیم تو کیا ہے کہ وردو کو نافذ کرے گی لیکن میں پر امید نہیں ہوں بلکہ بہت مایوس ہوں اور حکومت کی اب تک جو کار کردگی ہے اس میں کوئی حوصلہ بات نظر نہیں آتی یہ صرف وعدے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اس صورتحال میں کہ حکومت سنجیدہ نہیں چاہے کتنی ہی نیک نیت عدالت آلیہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے اور ہیلے بہانوں سے کام لے تو اب کیا ہونا چاہیے اس لئے کہ عدالت آلیہ سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے تو اب کیا کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خود ہمیں اپنے روئیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا خود کرتے ہیں اور ہم پر کیا فرض آئد ہوتا ہے چنانچہ کچھ تجاویز ہیں کچھ معروضات ہیں اس حوالے سے جو میں آپ خودرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کا عنوان بھی یہی رکھتا ہے کہ قومی زبان کے نفاس کے بقیہ کام اور ہماری ذمہ داریہ تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس موضوع پر اظہار شعر کر سکھوں قومی زبان کے نفاس کے لیے عدالت آلیہ پاکستان کی حکم کے بعد ہم چاہیں جتنا خوش ہوں لیکن حکومت کی جانب سے قومی زبان کے نفاس کا معاملہ ابھی وعد وعید تک ہے عدالت آلیہ کے حالیہ اخضام سے اس حد تک تو مضبط صورتحال بظاہر سامنے آئی ہے کہ بالآخر حکومت نے تازہ ملکی سیاسی حالات میں اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو سہارہ دینے کے لیے اور کچھ سیاسی زماعتوں کے دعواؤ سے بچنے اور عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مجبوراً اردو پر ناقص کرنے کے لیے سپریم پورٹ میں یقین دہانہ کرانے ہی نے آفیت سمجھی اور بعض خوش دوار اعلانات بھی کر دیئے واقعتاً یہ بظاہر اعلانات بھی جن کی سنجیدگی ان اعلانات کے روح سے اب اگر سے بودرہ پابند ہیں کہ ملکی اور بیرون ملک اپنی تقاریت اردو میں کریں گے بیش تر قوانین کے ترازم اردو میں کر دیے جائیں گے سرکاری و انتظام مجلسوں کے اجلاس کی کاروائیاں اب اردو میں ہوں گی اور ان کا ایجنڈا اور وہ اردو کو اپنے قومی معاملات میں تردی دیں اور علاقہ دیپانوں کی ترقی و ترویش سے بھی غافل نہ رہیں لیکن یہ اعلانات نظر آئے نہ دفاتر میں سرکاری ملاشت مراسلت اردو میں جاری ہو رہی ہے نہ رودادے اردو میں لکھے جاری ہیں نہ ایجنڈا اردو میں جاری ہو رہے نہ بیرونی دوروں میں وزراء اردو میں تقریر کر رہے ہیں کہ ذرائع اعلاق سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ان اعلانات کے بعد خصوصاً وزیر اعظم نے کئی ملکوں کے دورے کیے ہیں لیکن کسی میں بھی اردو میں تقریر نہیں کی جو توہین عدالت کے مترادی پہ جس پر عدالت عالیہ کو وزیر اعظم پر گرفت کرنا چاہیے تاکہ وہ معاملے کی سنجیدی کو محسوس کر سکے جو حالی وعد حکومت نے عدالت عالیہ کے سامنے پانچ جوم اور آٹھ جولائی کے اجلاس میں کیے اور پھر اب انیس اگست کو یہ اعلان کیا کہ حکومت نے نفاذ اردو کے لئے مجلسیں کمیٹیاں قائم کر دی ہیں جو ان اعلانات پر عمل کریں جس وعدالت نے برہمی کا بجا طور پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت کو فیصلے یا حکم پر عمل کرنا منظور نہیں ہوتا تو بلا ٹالنے کے لئے ایسی مجلسیں بنا دیتی ہے تاکہ یہ مجلسیں منجمت اور مچھول رہیں اور معامل قطول دیتی رہیں تاہاں کے معاملہ رفت ہو جائے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ایسے وعدے ماضی میں زیاء الحق کے دمانے میں نوکر شاہی بار بار کرتی رہی ہے اور زیاء الحق کو اردو نفاظ کے بارے میں عدالت عظمہ کا یہ مخلصانہ اور درد مندانہ اقدام لاحاصل نہ رہے گا کہ جس موقع شاہی نے سزارت حکم بلکہ اہد زیاء الحق کے بار بار کے حکامات کے باوجود نفاظ عرض کی شخوں کو کابینہ کے اجلاسوں میں ایجنٹے ہی پر آنے نہ دیا اور وہ بات کے ہر دور میں بھی جانب سے بھی نیاز رہی وہ اس بار عدالت عظمہ کے روبرو ہیلے بہانے کرنے سے کیا نہیں چھوکے گی کیا اردو کے نفاظ کے لیے مجلی سے بنانے کا حالیہ اقدام اسی مسئلحت کی غم ماضی نہیں کرتا اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا خاص نظام جیسا ایم آئی ٹی ایک نظام اس کے اپنے حکامات کے عمل درامت ہونے یا نہ ہونے کو جانسنے کے بارے میں موجود ہے قومی زبان کے نفاظ کی پوری اور ناغذیر اہمیت کو مدن نظر لکھتے بے تشکیل دے جو یہ دیکھے کہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی وعدہ خلافی کرتی ہے تو اس کی سرزنیش ہونی چاہیے اور قومی زبان کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اخدمات کرا تی رہے لیکن عدالت عالیہ کیا کیا کرے اس کا یہی کام تو نہیں کہ وہ قومی زبان کے نفاظ کے معاملات کو جانشتی رہے یا محکموں اور تفاتر اور گلی کچوں میں اردو کے نفاظ کا جائزہ لیتی رہے تو پھر اس کے اپنے اصل کام کام کرے گا پھر موجودہ چیف جسٹس ہمیشہ تو عدالت آلیہ سے منصر اکنا رہیں گے جب عدالت آلیہ کی اصل ذمہ داری یہ نہیں اور حکومت اور اس کے بے شعور امال قومی زبان کے نفاظ کے فریصے سے بے نیاز اور عدم دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ قومی و ملی تقاضی کیسے برا ہوگا اور کون یہ فرض قفایہ ادا کرے گا یہاں میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں جن میں سے سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ کوئی دردمند اور مفلس ادارہ یا افراد ایک خلقہ دباو انداز یعنی پریشک گروہ تشکیل دیں جو سنجیدی و مستادی سے نفاظ اردو کی عمل کا جائزہ لیتا رہے اور ان تمام اداروں مہکموں و دفاتر ان کے امال و افسران کے افتیار اور دائرے عمل میں دیکھے کہ جہاں اردو کا نافذ یا رائض ہونا چاہیے وہاں اگر اردو رائض یا نافذ نہیں ہیں یا اس سے منسلک ذمہ داران اس معاملے میں سنجیدہ اور سرگر نہیں تو بہلقہ انہیں آئین کی خاصداری کے لئے خائل کرے آمادہ کرے یا ایک شائستہ صورت میں مجبور بھی کرے کہیں اگر اس زمن میں وسائل مہیا نہیں تو یہ حلقہ ان کی فراہمی میں معاولت بھی فراہم کرے یہ حلقہ اپنے ذیلی شاخن بھی خائم کرے اور ان شاخن کو ملک بھر میں فعال کرے یہاں بلا تعامل میں اس تجویز میں یہ اضافہ بھی کرنا نامناسب نہیں سمجھ رہا کہ اس حلقے یا ایسے حلقوں کے خیام کا ایک معصر منصوبہ خود جماعت اسلامی کو وضع کرنا چاہیے جس کے پاس شعور حلوظ اور افراد کار اور اسی طرح وسائل کی کمی نہیں اس قسم کا یہ حلقہ جماعت اپنے سارے دائرے عمل میں جو سارے ملک میں خیلا ہوا ہے قائم کر وہ فرض کفایہ بھی عدر کر سکتی ہے جو قومی اور ملی تقاضوں کے تحت اس پر عائد ہوتا ہے اس کے اپنے معمول کے مقاسی تکمیل کے ساتھ یہ بہت بڑی اضافی ملی اور قومی خدمت کی ہوگی جو قومی زبان کے نفاز میں معاملت کر کے یہ جماعت انجام دے سکتی ہے اس سے قطع نظر اس حلقے کے وضائف اور سرگرمیوں کو جو اہداف اپنے سامنے رکھنے چاہیے ان پر اس طرح نظر دالی جا سکتی ہے نمبر دو عدالت عالیہ کے روبرو نفاذ اردو کے زم میں حکومت میں جو وعدے کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل اعتراض اس کا یہ عمل ہے کہ ان وعدوں میں سویل سرس کے امتحانات اردو میں لے جانے سے ساہ پہلو تحی کی گئی ہے سول میں درجے کے سرکار ملازمین کے امتحانات اردو میں لے جائیں گے لیکن سیل سرس کے نہیں لے جائیں ساب ظاہر ہے کہ ان وعدوں کے پیچھے نوکر شاہی کی مسلحتیں اور حکمتیں پوری طرح کار پرما ہیں یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ سیل سرس کے امتحانات انگریزی ہی میں ہوں گے جو نوکر شاہی کی زبان ہیں یہیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکمت اردو کے نفاز میں سنجیدہ نہیں کیونکہ ملک کی نوکر شاہی ہی دراصل اردو کے نفاز کے راستے میں شروع دن سے سب سے بڑی رکاوت بنی ہوئی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ملک میں اردو نافذ اگر اردو نافذ ہوگی تو ان کے بچوں کا کیا بنے گا جو انگریزی ذریعہ تعلیم کے اداروں میں یہاں یا بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مستقبل میں حکومت کے عالی عقدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے جب تک سیویل سیویس کے انتہان آردو میں نہیں اس حلقے کو فعال ہونا چاہیے کہ سیویل سریز کے انتہان اگر اگر اگریزی میں ضروری سمجھے جائیں تو اردو میں بھی لیے جائیں اور ان کے انٹرویو بھی اردو میں دیے جانے کی اجازت ہو نمبر تین انتظامیہ اور عالی و ذمہ دار افسران کی اردو کے اسلامباد میں ایک عالی اوجہ دار میں جو اردو کے نفاز کے ذمہ دار ہیں ایک معاصر صحافی سے اس حوالے سے گستگو کرتے رونا رویا کہ اردو میں اچھی ضغط موجود نہیں اس بدنصیب افسر کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اردو میں ہر علمی پنی اور سائنسی ضرورت کے مطابع امدہ لغات کا ایک امبار موجود ہے اور ہر علم اور ہر شعبی کی اسطلاحات تک ترجمے اردو میں موجود ہیں اور تازہ تر اسطلاحات کے ترجمے کروانا کچھ مشکل نہیں جس عالی اکثر کی اس جہالت کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے کہ اردو میں اچھی لغات موجود نہیں جو آئے دن اضافہ ہو رہی ہیں اردو میں ترجمہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہر کسی حکومت نے اس کی اہمیت تو سمجھا ہی نہیں مختدرت وانجزبان سے یہ توقع بنی تھی کہ وہ یہ کام کرے گا لیکن جب تک وہ کراچی میں تھا تو وہ اسے صرف کار کر تین سال ملے تھے اس نے اپنا وقت بڑی حد تک نفاذ اردو کی سفارش تجویز کرنے یا دیگر اقتدائی مگر بنیادی اہمیت کے کام کرنے میں گزار لیکن ساتھ اس نے اسطلاحات کے ترجمہ ضروری لغات سازی کے منصوبے بنائے جس کا ثبوت مختدرہ کی بچی کچھ ہی فائلوں یا اس وقت کے اغبار اردو کے شماروں میں نظر آ سکتا بعد میں تو مختدرہ ایسے سروراہوں سے محروم رہی جو اس کے بانیوں ڈاکٹر اشتیاب حسین قریشی اور میجر آفتہ وصل جیسے لائق بے لاؤس اور مختلص افراد کی ہمسری کر سکتے کسی بھی ترقیابتہ سے ترقیابتہ زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ نئی اسطلاحات کے ترجمہ اس میں نہیں ہوتے لیکن ایسے ممالک میں بالعموم قومی و مرکزی سخہ پر ایک مجلس وضع اسطلاحات ضرور ہوتی ہے جو نئی علمی اسطلاحات کے تراجم پر معمور ہوتی ہے اور اگر ترجمہ ممکن نہ ہو تو خود نئی اسطلاح وضع کرتی اور ساتھی رائج کرتی ہے جیسے ملک کا ہر ادارہ اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اختیار کرتا ہے یا لازم اسے رائج کرنا پڑتا ہے اب اس حلقے دبعہ انداز یا پریشر گروپ کو ذمہ داری سکرد کی جانی چاہیے کہ وہ مختدرہ کی تبدیل شدہ حیث وحیثیت کو بحال کرانے کی کوشش کرے اور مختدرہ کے ذمہ اس کے مطروف مقاصد کو دوبارہ اس کے سکرد کرائے اور اسے نفاظ عضو کے لئے ضروری مواد اور وسائل پراہم کرنے والا ادارہ بنوانے کی کوشش کرے تاکہ نفاظ عضو کی لسانی وہ علمی ضرورتیں پوری ہوگی رہیں اسے ایسا ادارہ بھی بننا چاہیے جہاں مستقبل کی استلاحات کے ترجمے ہوتے رہیں یا نئی استلاحات وضع ہوگی رہیں وہ استلاحات صرف سرکاری اور دفتری امور کے لئے نہیں علمی اور تعلیمی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ہونی چاہیے نمبر چار قومی زبان کا نفاظ نہ ہونے ہی کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بھی بے سمر ہو کر رہ گیا اسی کی وجہ سے ہماری شرح خاندگی بھی قطعی قابل اتمنان نہیں متعدد قسماندہ ملکوں سے اور تعلیم سے ہمارے معاشرے کو جو فوائد حاصل ہونے چاہیے تھے ان سے ہماری قوم محروم ہیں اور معاشرتی اور تہذیبی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہم زوال کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ تعلیمی کی کمی کی وجہ سے ہمارا سارا معاشر نظام تباہ و برباد ہو چکا اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم تعلیم کو بہتر اور میاری بنانے کی کوشش کریں اس کے لئے ہمارے تعلیم نظام کو انگریزی سے پاک کرنا ضروری ہو گیا ہے اور افتدائی تعلیم مادری زبان میں اور اعلی تعلیم اردو میں دینا مفید و جہاں سربراہ اہل اور اس منصف کے حقیقی حقدار ہوتے ہیں اور اساتذہ کی اہلیت پر بھی اب یہی امر سابق آتا ہے اس لئے کسی جامعہ کو اب خود کو اردو ذریع تعلیم سے بے نیاز نہیں رہنا چاہیے اس کے اساتذہ میں پانچ فیسر بھی ایسے نہیں جو کس ساری قدریز یا لیکچر انگریزی میں دینے کے اہل ہوں ان کے لیکچر کی جوان آدھا پیتر آدھا بفیر کا نمونہ پیش کرتی ہے اس لئے ایسی تعلیم ہمارے بچوں کو کیا بنا رہی ہے یہ ہم روز رکھتے ہیں پھر جامعہ اب ہر سطح کے تعلیم لازم ہونا چاہیے کہ اس کا ذریعہ تعلیم اردو ہو لیکن وہ انگریزی جوان کی مزید بہتر تعلیم کا بھی انتظام کرے تاکہ ہمارے طلبہ واقعی اچھی انگریزی استعداد بھی پیدا کر سکیں آج ہمارے تعلیم کسی ایک جوان میں بھی خدرت نہیں رکھتے ہمارے تعلیم انتظام کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اسے ہر جامعہ کو اردو ذریعہ تعلیم کے لیے آمدہ کرنے کی ایک موصر تحضی بھی چلانی چاہیے اب حکومت کی بزارت تعلیم سے کوئی بہتر توقع نہیں وہ خود اس زمن میں اپنا کردار ادا کرے گی اور نہ اس میں ایسا جذبہ اور صوبائی تعلیم نظام کے اداروں اور تعلیم بورڈوں کو اس جانی متوجہ کرنے کیلئے بھی کرنی چاہیے تاکہ صوبائی سطح پر بھی اردو ذریعہ تعلیم اور پرائمری تک مادری زبان میں عام ہو سکے نمبر پانچ تعلیم کے میاری نہ ہونے سے ہم ذریعہ تعلیم کے قوائد کے شعور سے بھی بہرہ ہوتے جا رہے ہیں اور کسی ایک زبان پر بھی قادر نہیں رہے اسی لئے اب صحافت اور برقی ذرائع اللہ بھی زبان کے استعمال کی مکروح صورتیں پیش کر رہے ہیں ملک کے نامی گرامی اور بڑے سے بڑے اخبار بھی اب عملہ کی صحت کی جانب سے قطع بے نیاز ہو تک اور بچکانہ اور فاز غلطیاں بھی ہر ہر سخے پر نمائی رہتی ہیں ایسے انگریزی الفاظ وہ استلاحات کا بے مہابا استعمال بھی عام ہے جن کے متبادل اردو میں موجود اور مرویج بھی ہیں اور عام بھی ہیں لیکن خبر نبیس اور اس کا نگران اس بارے میں غور نہیں کرتے کہ غلط املا اور غیر ضروری انگریزی لفظ کے شپنے پر اغوار کی شہرت و میار کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے اور ہم اگلی نسلوں کو کس طرف لے جا رہے سحافت و برقی ذرائع ابلاغ میں غلط املا اغوار شائع کرتے ہیں جو عوام کے فہم سے دور رہتے ہیں گویا اغوار عوام کے لئے نہیں ہوتے یہ سارا عمل متعلق عملے کی خود اپنی جہالت اور غیر شہستہ ظاہر کر رہا ہے اب یہ حلقہ دباؤ انداز کا کام ہونا چاہیئے کہ وہ اجتماعی و انفرادی جس طرح اور جہاں ضروری ہو وہ صحافیوں صحافتی اداروں اور ذرائع اغلاق کے ذمہ داروں تو ان کے دائرے عمل کی غیر شارستگیوں خامیوں اور عیوب کی جانی متوجہ کر کے درست دبان کے استعمال پر آمادہ و مجبور کرے تاکہ ہمارے معاشرے اور ہماری استعمال زندگیوں میں یہ جو عیب عام ہو رہا ہے اس کا سرزباب ہو سکے ایسے موقع پر یہ بات ذہن میں تازہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ریڈیو اور ٹیلی ویجن میں ایک ماہر زبان ضرور تائینات ہوتا تھا جو صرف زبان اور تلف اس کی اصلاح پر معمور ہوتا تھا اور ہم اس دیکھتا ہے کہ زرائع بلا پر ہم کیسی کیسی غلط زبان لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں اور کسی ایک زبان میں بھی اظہار کے قابل نہ رہے لیکن نہ وہ کوئی پابندی لگاتا ہے نہ کوئی ہدایت دیتا ہے جب کہ اس طرح ہمارا قومی وقار مجروح ہو رہا ہے اور ہم دن بدن مزید غیر شائستگی کی طرح بڑھ رہے ہیں زبان کے استعمال میں غلط غلط اللہ اور غیر ضروری انگریزی الفاظ قومی شائستگی تہذیب اور اخلاقیات کے منافع ہیں اور قومی وقار کا یہ مسئلہ ہے اس لئے پیمرہ کے دائرے سے باہر نہیں چنانچہ پیمرہ کو اس پر نظر رکھنا چاہیے اور ایک ضابط زبان و بیان بجار کر اپنے دائرے کار میں اس کی فابندی کرانا چاہیے حلقہ دواء انداز کو یہ ضمن دارے بھی قبول کرنے چاہیے کہ وہ پیمرہ کو قائل و مذہور کرے کہ وزراء ابلاغ پر غیر میاری زبان کے استعمال پر قابندی آئیت کرے اور کوتاہیوں پر گرفت کرے نمبر ساتھ الیکشن کمیشن بھی قومی زبان کے نفاذ میں معاوین وہ موصر ہو سکتا وہ ہر امیدوار کے حیلیت کو جانشنے کا ایک میار رکھتا ہے جس میں اس کی آئین سے فاظداری بنیادی حیث رکھتی ہے وہ اس کے حل کو یہ جملہ شامل کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ آئین سے وفاداری کی مد میں اپنے دائرہ اثر میں پاوی زبان کے نفاذ کی زندہ داری قبول کرتا ہے یہی کمیشن یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کسی امیدوار نے ماضی میں انتخاب جیتا نائندہ کی نائحلی کا ایک سبب ہوگا نمبر آر تمام قومی و معاشرتی اداروں میں قومی زبان کے مستقل رواض و استعمال کے عام ہونے سے ہم سمجھ سکیں گے کہ ملک اور قوم اور قوم زبان کے استعمال کی برکتوں سے ہم کنار ہیں اور تہذیبی وشائستگی اس کی زندگی میں چھلکتی ہے لیکن قومی زبان یا اردو کے نفاظ کا حقیقی مظاہرہ تو سڑکوں اور بازاروں میں بھی نظر آنا چاہیے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب سڑکوں اور بازاروں سے انگریز زبان بید اصل نہیں کی ہوتی جب یہ کام ہوگا تب ہمیں خود مختار قوم خود کو تہہ سکیں گے اس کے لیے حلقہ دباو انداز کو ان افراد و اداروں سے رجوع کرنا ہوگا جو سڑکوں پر نام اور علامتیں اور اشتہارات انگریزی میں لکھتے ہیں اور اردو کو یقصر نظر انداز کر دیتے ہیں پاجروں تو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی دکانوں پر نام اگر امریزی میں لکھا تو ان کی دکان چلے گی اس غلط فہمی اور ذہنیت کو کسی صورت ختم ہونا چاہیے یہ کام بلجبر بھی ہو سکتا ہے تاکہ فوری ہو اور اس کا نفسی آتی اثر قائم ہو اس کے لئے تاجروں میں تحریک بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور کی ہے کہ اردو میں لکھے ہوئے بورڈوں پر چند سال کے لئے ٹیکس معاف کر دے یا اس میں ریائیت کر دے اور انگریزی بورڈوں پر ٹیکس کئی گناہ اضافہ کر دے اس کا اثر یقینی ہوگا اور اردو ہر طرف نظر آئے گی جبر کے علاوہ یہ کام رضا مندانہ بھی بخو بھی ہو سکتا ہے بس تشویر یا شوق دلانے کی بات اس رضی جو باتیں میں نے ارز کی ہیں ان کو عمل و رواج میں لانے کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم حکومت پر ان حساب نہ کریں حکومت یا انتظام یا اور سرکاری امال نہ کبھی قومی زمان کے نفاظ کے لیے سنجیدہ اور مخلص رہے ہیں نہ مخلص ہوں گے انفرادی سطح پر یا استماعی سطح پر حلقے رغا و انداز یا پریشر گروپ کی تشکیل اور اس کو فعال و مستعید کرنے کی بابت ہمیں ضرور غور کرنا چاہئے اور اس سے قابل عمل بنانا چاہئے اس کے ساتھ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اپنے عامال پر غور کرنا چاہئے کہ ہم خود اردو کو اپنی زندگی میں کس حد تک داخل کرتے ہیں اور خود سے یہ سوال کرنا چاہئے کہ کیا ہم قومی زبان سے بینیازی اور اغماز تو نہیں بلت رہے ہم میں سے کتنے ہیں جو دستکت نہیں کیے دستکت تو شخصیت کا فطری اور نفسیاتی اظہار ہے ہم اپنی شخصیت کو کس طور پر متعرف کراتے ہیں علامانہ یا آزادانہ ہم میں سے کتنے ہیں جو عام معاملات میں انگریزی ہند سے استعمال نہیں کرتے ہیں صرف اردو ہند سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے ٹیلی پل نمبر انگریزی ہنسوں میں نہیں لکھتے اور زبانی طور پر انگریزی میں نہیں دہرابے میری ان معروضات کو میری جانب سے نفاذ اردو کے ضمن میں میری چند تجاویس پر محبول سمجھا جائے موضوعات اور مباحث اور بھی ہو سکتے ہیں جو نفاذ یا قوم زبان کے رواج کے مد میں زیر غوث لائے جا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نفاذ اردو کا یہ آخری موقع سکتے اب یا کبھی نہیں ملک یا سیاست جس راستے پر جا رہی ہے اور جو ہمارے حکمران اور سیاست دا ہیں ان سے قوم اور ملک کے لئے مستقبل کی کسی قسم کی بہتر ہمارے شہر میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے انگریزی سکول کے اندر تعلیم حاصل صرف انگریزی سکول میں تعلیم حاصل لیں کی بلکہ انگریزوں سے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر انگریزوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے جو دنیا کے سب سا جدید ملک اور جدید تعلیم دی جاتی ہے پھر وہاں کی انہوں نے تعلیم حاصل کی بیوی بچے بھی وہیں پر تھے اور وہاں رہے کہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ انگریزی تعلیم ٹھیک نہیں ہے مجھے تو اپنی مادری دبان اور قومی دبان کی طرف قوم کو مشن کے اندر اپنے ساتھ دوں اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سید مبین افتر دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر سید مبین افتر صاحب کو تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں میں واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں برکاتی صاحب کہ میں نے ایسے سکول سے سینئر کیمش کیا ہے کہ جہاں انگریزی صرف ذریعہ تعلیم ہی نہ تھی بلکہ پڑھانے والی بھی انگریزی تھے اور بہت سال تک ہم اپنے آپ کو فخر کرتے دے کہ ہمیں انگریزی بہت اچھی آتی ہے مگر جب امریکہ جانے کا موقع ملا اور نفسیات کے شعبے میں ہم نے سپیشل آز کیا تو وہاں دیکھا کہ جتنے بھی ماہرین ہیں تعلیم کے ہوں یا نفسیات کے ہوں وہ سب یہ ہی کہتے ہیں کہ اصل تعلیم جو ہوتی ہے اپنی زبان میں ہوتی ہے اور پھر یو ان وں میں نے یہ دیکھا کہ انگریزی کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں مگر برطانیہ سے پچاس میل دور جتنے بھی ممالک ہیں یورپ کے اور چھوٹے چھوٹے سے ممالک میں ہے چند لاک کی عبادی ہے انہوں نے کسی نے انگریزی اختیار نہیں کی سب نے اپنی زمانے اختیار سب ملکوں نے اپنی زمان میں ترقی کی ہے ادھر آ جائیں آپ کینیڈا اور یو ایس اے جو ہے اس میں انگریزی زیادہ لوگ بہتے ہیں تو انگریزی میں کام اپنا کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں انگریزی سے میں کوئی لڑائی نہیں ہے مگر اس جنوب میں جائیں تو میکسیکو اور ساؤت امریکہ کی جتنی ممالک ہیں سب اپنے اپنی لیمانوں میں کام کرتے ہیں تو مقصد یہ کہنے کہ یہ کوئی جذبات ہی بات نہیں ہے اور اکیل صاحب نے واقعی صحیح کہا کہ ہماری حالت ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ نہ ہمیں اردو صحیح طرح سے آتی ہے نہ انگریزی صحیح طرح سے آتی میں تو اتنے سال سے انگریزی پڑھ کیا کہ جب پاکستان آیا تو میرے بچے تین دن چار چار سال کے عمر کے تھے ان کو پہلے اردو سکھائی کیونکہ پیدا وہاں ہو چاہ تو انگریزی بولتے ہو آئے چاہ اور میٹرک ان لوگوں نے اردو میڈیم سکھ کیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں سرکاری سکھول ہی اردو میڈیم یا ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں مگر ان کی حالت اتنی خراب نہیں تھی کہ جتنی اب ہے کہ وہاں غریب آدمی بے اپنے بچوں کو بھیجنے کا ارادہ نہیں کر سکتا ہوں حالان کہ ہمارے ملک کا بیشتر بجٹ کروڑوں ارمون روپے کا بجٹ اسی تعلیم میں جاتا ہے اور جو ضائع جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ صرف یہ بیوروکریسی کی بات نہیں ہے ہم لوگوں نے بھی میڈل کلاس نے اور لو کلاس نے بھی یہ بازی ہار دی ہے ایک مالی کا بھی یہ سمجھتا ہے ایک نوکرانی بھی یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ اگر so called انگلیش میڈیم سکول میں نہیں پڑے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا تو وہ بھی انگلیش میڈیم میں گلی گلی میں انگلیش میڈیم سکول ہیں اتنا جب بھی انگلیش کی بات ہوتی ہے دو چیز میں فرق نہیں کیا جاتا ایک انگلیش پڑھنا اور انگلیش میڈیم آف اسٹرکشن استعمال کرنا یعنی انگلیش کو میڈیم آف اسٹرکشن استعمال کرنے تو اتنی ہماکت کی بات ہے کہ اس سے زیادہ اور کھولی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بے وکوفی نہیں ہو سکتی تو انگلیش پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی اتراث نہیں کوئی ایسے لینگویج پڑھنا چاہے کوئی باہر جانا چاہے کسی کو ترجمہ کرنا ہے کہ رسالوں کو کتابوں کو ایسے لوگ ہونے چاہیے مگر بھائی ہر بچے کو ہر نوجوان کو میڈیم انگلیش کو پڑھاتے ہو پہلے سبجیک تو بعد میں سمجھ میں آئے گا پہلے تو انگلیش سیکھے گا اور انگلیش کا سیکھے گا میرے ہسپیٹ میں کئی ڈاکٹرز کام کرتے ہیں سینئر ڈاکٹرز ہیں اور آپ کو پتا کہ ڈاکٹرز کریم ہوتا ہے سوسائیٹی کے ان سے میں اگر کوئی انگلیزی کا بھی اردو کو تو چھوڑی ہے انگلیزی کا بھی کوئی مضبون لکھو ہوں تو دو سبوں میں دسیوں گلتی ہوں گی تو یہ حال ہے ہمارے تعلیم کو ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ بیروکرسی کو کیا ڈر ہے اگر سرکاری امتحانات اردو اور انگلیزی دونوں میں کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی دکھا سکتے ہیں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ضرائع زیادہ ہیں عمید لوگ ہیں رسوسز والے لوگ ہیں پاس ضرائع زیادہ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ اس سے مصفید ہو سکتے ہیں اور آئندہ میں ان کے کوئی خوف نہیں ہیں اور جو اگر اچھی صلاحیت جن لوگ کی ہے کہ وہ آگے آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکیل صاحب نے صحیح کہا ہے کہ پریشر کو پہنا چاہیے جماعت سامی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ اردو کے لیے بات کی ہے کوشش کی ہے اسیملیوں میں بھی بات کی ہے آج بھی جناب سراج الحق صاحب کے کال پہ یہ اردو کا ہوا ہے مگر ہمیں دوسری پارٹیوں کو بھی مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ بھی اس طرح کام کریں ہم لوگ جب ان کے پاس جائے ہیں تو ووٹ دینے کی بھی یہ یہ ہم کہیں کہ بھئی اگر اردو کے لیے کام کرو گے تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جہاں اردو کی بات کی جاتی ہے فوراں سندھی اور پنجابی اور بلوچی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہماری زمانیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستون میں جو لکھا ہے کہ قومی زمان اردو ہوگی اور صوبہ ایک ایک زمان اب نہیں کر سکتا ہے ہمیں اس کو شروع سے وہ بات کرنی چاہیے ہم نے اپنی تنظیم کا نام خاص طور پر بدلا ہے پہلے ہم تحریک نفاذ اردو اس کو کہتے تھے اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ تحریک نفاذ اردو و صوبہ ای زبان جھگڑے ہی ختم کر دیں اگر کوئی بچہ سندھی میں پڑھتا ہے سکول تک پڑھتا ہے میں تو کہتا ہوں اگر یونیورسٹی میں ہوتی ہے کوئی سندھی میں ہوتی ہے تو کوئی ہرش کی بات نہیں ہے مگر ہر ایک کو وہ زمان دو جو وہ سمجھ سکتا ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کمیونکیٹ کر سکتا ہے اس کو اس میں پڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اپنی زمانے ہوتی ہیں جو تحقیق اور تخلیق جس میں بندہ کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ساٹھ ستر ساتھ سے جب سے یہ انگلیش میریم کا ہیولا چلا ہے جب سے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں خود بھی یقین صاحب نے صحیح کہا ہے کہ سرکار کے وہ پرہشے تو ڈالنا چاہیے اور اس میں سیاسی طور پر بھی اور کمیونکیشن میں بھی اخواروں میں بھی رسالوں میں بھی جلسے بھی جلوس بھی کرنے چاہیے خط بھی لکھنے چاہیے پارٹیوں کا بھی پرہشے ڈالنا چاہیے مگر ہمیں اپنے اندر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی اردو کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے ہمارے عام آدمی اس کے سمجھ میں آگئی بات کہ انگریزی میں اگر نہیں پڑھیں گے ان کو یہ پتا نہیں انگلیش ویڈیم کا اور دوسرے کا کیا فرق ہے انگریزی سکول میں نہیں پڑھیں گے تو ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہوگا اس اس کو بھی تاثر کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس لیول پر بہت کام کرنا ہے آپ کا بہت بہت شفریہ موزید سامین اس وقت ہمارے سٹیج پر ایک ایسی عدبی شخصیت موجود ہیں کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو کتاب اور قلم کو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ابتدا سے ان کے گھر میں عدیبوں شاعروں تنقید نگاروں کا آنا جانا تھا بہت اچھے لکھنے والے ہیں اور جتنے اچھے لکھنے والے ہیں اس سے اچھے بولنے والے ہیں بہت ان کی جب رفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے ایک پیغام ہوتا ہے ہمارے ملک کے صحافی عدیب دانشور شاعر شاعری میں ان کی ایک کتاب آ چکی ہے چار دیگر کتابیں اور بچوں پر دس کتابیں ان کی آ چکی ہیں اور متعدد کتابیں ابھی آنی باقی ہیں خانوادہ سلیم احمد کے چشم و چراک ہمارے ملک کے معروف دانشور جناب محترم شانواز پاروکی صاحب اردو پر گفتگو کرتے ہوئے بلا شباہ اس کی جو قومی اور آئینی حیثیت ہے اس پر کلام کرنا بھی ضروری ہے لیکن اردو کو اس کی قومی حیثیت اور آئینی حیثیت کے حوالے سے محدود کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اردو ایک تاریخ ہے اردو ایک تہذیب ہے اردو ایک عرب انسانوں کے درمیان رابطے کی زبان ہے اور اردو زبانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لسانی موجزہ ہے اردو زبانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لسانی موجزہ کیسے ہے دنیا میں بہت بڑی زبانیں موجود ہیں عربی دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی زبان ہے اس لیے کہ وہ حدیث مبارکہ کی زبان ہے اور وہ اس لیے بھی بڑی زبان ہے کہ اس کی تعریف دھائی سے تین ہزار سال پر محید فارسی دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک بڑی زبان ہے جس نے ایسی زبان جس نے رومی کو پیدا کیا ہو جس نے سعادی کو پیدا کیا ہو اس سے بڑی زبان کا تصورت ممکن نہیں ہے اس لیے کہ رومی کی شاعری اتنی بڑی شاعری ہے اس کا وفور ایسا وفور ہے کہ نبیوں کے سوا یعنی عام انسانوں میں ایسا وفور آپ کو پوری دنیا کی شاعری میں کہیں آپ کو نہیں ملنے سنسکرت بہت بڑی زبان ہے وہ ویدو کی زبان ہے وہ پنشدوں کی زبان ہے وہ گیتہ کی زبان ہے وہ والمکی کی زبان ہے اور اس کے بڑا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ پانچ ہزار سال کی معلوم تاریخ رکھتے ہیں بلا شبہ اردو کی تاریخ بھی ساڑھے پانچ سو سال چھ سو سال کیا سپاس ہے لیکن جہاں سے اردو کے خدخال نمائع ہونا شروع ہوئے جہاں سے اردو کا تشخص واضح ہونا شروع ہوا وہ عرصہ دھائی سو سے تین سو سال سے زیادہ نہیں ہے اور زبانوں کی تاریخ میں یہ اتنی قلیل مدت ہے کہ اتنی قلیل مدت میں زبانیں چلنا بھی نہیں سکتی لیکن اردو نے دھائی سو سے تین سو سال کی قلیل مدت میں تفسیر کا اتنا بڑا سرمایہ پیدا کیا ہے کہ گدشتہ دو سو سال کی تاریخ میں عربی اور فارسی میں بھی اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے اگر آپ شبلی کی سیرت طیبہ پر شبلی کسی کتاب اٹھا لیں تو شبلی نے سیرت طیبہ پر جیسی کتاب لکھی ہے ویسی کتاب دنیا کے کسی دوسری زبان میں نہیں لکھی گئی ہے اس زبان نے محدثین پیدا کیے ہیں اس زبان نے فقاہ پیدا کیے ہیں اس زبان نے میر پیدا کیا ہے غالب پیدا کیا ہے اقبال پیدا کیا ہے اس نے خورتالین حیدر پیدا کیا ہے اس نے محمد عزیز نسکری اور سلیم احمد اور مشتاق احمد یوسفی جیسے لوگ پیدا کی ہیں دائی سو سے تین سو سال کی مدت ہے اور اس کی یہ اہمیت اور حیثیت ہے تو یہ ایک موجزے کی طرح ہے کہ دائی سو سے تین سو سال کی قلیل مدت میں کسی زبان میں نہ صرف یہ کہ ایک پٹری سے دوسری پٹری اختیار کرنے کا سفر تیہ کیا بلکہ اس نے علم کی ایک اتنی بڑی میراز تفریح کی جس کی کوئی دوسری مثال ہماری تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے تو اردو اس اعتبار سے ایک لسانی موجزے کی حیثیت رکھتی ہے اور اردو پر جب ہم کلام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے ان لوگوں کو بھی متاثر کیا ہے جن کی یہ معدری زبان نہیں ہے مثال کے طور پر قائد اعظم کو ہم حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں قائد اعظم بانی پاکستان ہے اور وہ ظاہر ہے کہ برے صغیر کی جو چند بڑی شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قائد اعظم کو نہ اردو پڑھنا آتی تھی نہ لکھنا آتی تھی نہ وہ اردو بول سکتے تھے یہاں تک کہ یہ ان کی مادری زبان بھی نہیں تھی اور یہ ان کی علمی زبان بھی نہیں تھی یعنی میڈیم آف انسٹرکشن بھی یہ نہیں تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری کوئی قومی زبان ہوگی تو وہ صرف اور صرف اردو ہوگی اور یہ بات انہوں نے ایک ایسے خطے میں کھڑے ہو کر کہیں جانے انہیں اس بات کی مخالفت مخالفت کا سب سے زیادہ اندیشہ تھا یعنی بنگال وہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہیں اور جب انہوں نے یہ بات کہیں تو اس کے تین ازباب تھے ایک سبب یہ تھا کہ اردو برسغیر میں رابطے کی زبان ہے برسغیر یعنی برسغیر کی ملت اسلامیہ کو جوڑنے والی دو ہی قوتیں تھی باہم متحد کرنے والی دو ہی قوتیں تھیں ایک اسلام اور دوسری اردو زبان اور قید عظم محمد علی جنہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ زبان ہے جو برسغیر کی ملت اسلامیہ کو متحد کر سکتی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس زبان کی علمی میراس اتنی بڑی ہے کہ اس سے وابستہ ہوئے بغیر ہم اپنے دینی شعور کو اس طرح آراستہ نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ اس کو آراستہ کرنے کا تقاضہ ہے یعنی برسغیر میں کوئی دوسری زبان ایسی نہیں ہے جو ہمارے مذہبی اور تہذیبی شعور کی اس طرح آبیاری کر سکے جس طرح سے کہ اردو کر سکتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اردو قومی سطح پر اور ملی سطح پر وحدت فکر پیدا کرنے والی سب سے اہم ایک آلے کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم قائد عظم کے تین اصولوں کا بہت ذکر کرتے ہیں یعنی ایمان اتحاد اور تنظیم اور جب ہم ان اصولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مان خیال آتا ہے کہ اردو قائد عظم کے ان تینوں اصولوں کے تقاضے جس طرح پورے کر سکتی ہے اس طرح سے کوئی دوسری زبان پیدا نہیں کر سکتی اس کا سبب یہ ہے کہ اردو نے ایمانیات کا اتنا بڑا سرمایہ پیدا کیا ہے تفسیر کی اور فقہ کی اور محدثین کی اتنی بڑی روایت تخلیف کی ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال بڑے صغیر کی زبانوں میں کیا عربی اور فارسی نے بھی گزشتہ دوسر سال کے دوران ہمیں نہیں بھی گئی تو اگر آپ ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اردو سے وابستگی اس کے اس سلسلے میں آپ کے معاون ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اردو اس سلسلے میں آپ کے لیے کارامت زبان کا کردار ادا کر سکتی ہے اور اگر آپ تنظیم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اردو بھی اس سلسلے میں آپ کی مددگار بن کر سامنے آئے گی لیکن اردو کی اہمیت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے اردو کی ایک اور اہمیت بھی ہے دنیا میں بہت سے زبانیں ایسی ہیں جن کو ہم کلاسیکل زبان کہہ سکتے ہیں جن کو ہم قدیم زبان کہہ سکتے ہیں مثلا سنسکرط ہے مثال کے طور پر فارسی ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ لاتینی زبان ہے لیکن یہ زبانیں اپنے کلاسیکل مزاج میں منحصر ہو کر رہ گئی ہیں یعنی یہ متحجر ہو گئی ہیں اور صرف کلاسیکل اظہار کو یہ کے لیے کفایت کرتی ہیں جدید اظہار کے لیے وہ اس طرح سے کفایت نہیں کرتی اردو کا کمال یہ ہے کہ یہ بیق وقت ہماری قدیم حصیت کو بھی اس کے تقاضی بھی پورے کر سکتی ہے اور جو جدید حصیت ہے تو اس کے تقاضی بھی پورے کر سکتی ہے یعنی اردو ایک جانب تفسیر کی زبان ہے حدیث کی زبان ہے فقہ کی زبان ہے فلسفے کی زبان ہے میر غالب اور اقبال کی زبان ہے اور دوسری جانب اردو برنسغیر میں ہر سال تقلیق ہونے والی ایک ہزار فلموں کی سٹوری لائن تقلیق کرنے والی اور ان کے لیے لاکھوں فلمیگی تقلیق کرنے والی زبان ہے یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ وہ ہندوستان کی وہ فلمیں جن کو وہ بہت فخر کے ساتھ ہندی فیچر فلمیں کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اپنی نحاد لے اردو فیچر فلمیں ہوتی ہیں ان کی زبان ان کا بیان بالخصوص ان کی شاعری اردو کی غزل کی روایت کے بغیر تقلیق ہو ہی نہیں سکتی تھی اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اردو سے کسی طرح سے جان چھڑائیں لیکن جہاں جہاں انہوں نے اپنی فلموں کو ہندی آمیز بنانے کی کوشش کی وہاں وہاں وہ ناکام ہوئے بالخصوص وہ گیت نگاری کے میدان میں بری طرح سے ناکام ہوئے اور اردو کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ بڑی زبان وہ ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ مراکز پیدا کرنے کی صلحیت رکھتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اردو کی تخلیق کے سلسلے میں بہت سے متزاد نظریات موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قلعہ مولا میں پیدا ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں دلی اور یوپی کے اندر اس نے جنم لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیدرباد دکن کے اندر اس کی نمو ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں پیدا ہوئی لیکن جہاں جہاں اس زبان کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے وہ وہ علاقہ ہے جس کو آپ اپنا سیاسی مرکز کہتے ہیں اس لیے کہ سیاسی مرکز جہاں موجود ہوتا ہے وہاں زبانوں کی تخلیق کے اور ان کے فروغ پانے کے امکانات دوسرے شکتوں کے مقابلے پر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اردو نے اگر دلی اور یوپی میں جنم لیا اور یہ ان کا مرکز ہیں تو اردو نے بہت قلیل مدت کے اندر پنجاب کے اندر بنگال کے اندر صوبہ سرحت کے اندر اپنے نئے مراقض پیدا کر کے دکھائے اور عداور علمی اور عدبی شخصیات مہا پیدا کر کے دکھائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اردو کے مزاج میں ایک ایسی بات ہے جو دوسری لسانی وحدتوں کے دائرے میں پروان چڑھنے والی شخصیتوں کے لیے آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے یعنی انگریزی کو برسغیر میں آئے ہوئے دو سو سال ہو گئے لیکن انگریزی ابھی تک بالائی طبقات ہی کی زبان ہے الیٹ کلاس کی زبان ہے وہ کبھی بھی متوسط طبقے میں زیری متوسط طبقے میں یا زیری طبقے کے اندر نفوز نہیں کر سکی لیکن اردو کا کمال یہ ہے کہ یہ بیق وقت عالموں کی زبان بھی ہے اور یہ بیق وقت عوام الناس کی زبان بھی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ نئے مراکز تخلیق کر سکتی ہے بلکل ٹھیک اسی طرح میں یہ مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن مجھے اگزم یہ بات یاد آئی تو میں یہ مثال بھی آپ کے سامنے کیوں نہ رکھوں جس طرح اسلام نے اپنے مراکز تبدیل کیے ہیں ٹھیک اسی طرح اردو اپنے مراکز تبدیل کر سکتی ہے اس وقت آپ ہندوستان کے نقشے پر اگر نظر ہے ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ہندوستان میں اردو کی مستحقم حیثیت دلی اور یوپی کے علاقے میں نہیں ہے بہار میں ہے یعنی وہاں جس طرح اردو فروغ پا رہی ہے اس طرح سے دلی اور یوپی کے مضافات میں بھی اس طرح سے فروغ نہیں پا رہی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو اپنے نئے مراکز پیدا کرنے کے سلسلے میں غیر معمولی صلاحیت کی حامل ہے اور اس سے اس کے کثیر و ثقافتی مزاج کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور اردو کا ایک کمال یہ ہے کہ اردو کی نشو نما یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم انگریزی کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو انگریزی یا دوسری یورپی زبانوں نے اگر اپنے نئے مراکز پیدا کیے ہیں تو سیاسی غلبے کی بنیاد پر پیدا کیے ہیں لیکن اردو کا کمال یہ ہے کہ اس کی پشت پر کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے کوئی معاشی طاقت نہیں ہے صرف اس کی لسانی اور تہذیبی اور علمی صلاحیت اور استعداد اس کو اس قابل بناتی ہے کہ یہ اپنے اپنے لئے نئے مراکز تخلیق کرے اور ان مراکز کو فروغ دے اور نئے نئے لوگوں کو اپنے دائرے کے اندر وہ سمیٹے آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے لیکن برسجر کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی خدمت کرنے والوں میں ہندووں کی ایک قصیف تعداد موجود ہے یعنی ہم اردو کا ذکر کریں اور منشری فریم چندر کو ہم نظر انداز کر دیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے یا ہم اردو کا ذکر کریں اور فراق دور اکپری کو ہم بھولنا یہ ممکن نہیں ہے یا ہم اردو کا ذکر کریں اور راجندر سنگھ بیدی کا ذکر نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس ذکر سے یہ بات سامنے آتی یہ حقیقت آشکر ہوتی ہے کہ اردو جس طرح مسلم شعور کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی طرح اردو کے اندر یہ استعداد بھی ہے کہ وہ ہندو شعور کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جدید ہندی شائلی میں یعنی شائلی کی کوئی بہت بڑی روایت ان کے ہاں موجود نہیں ہے اور ایک عرب بیس کروڑ ہندوستانیوں کا شیری حافظہ ان فلمی گیتوں پر مشتمل ہے جو اردو نے تخلیق کیے ہیں یعنی اگر آپ ان گیتوں کو نکال لیں تو ہندوستان کا شیری حافظہ یکثر تحلیل ہو جائے گا غائب ہو جائے گا یعنی یہ اردو کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے جس کا اندازہ بھی دشوار ہے چنانچہ ہمیں پاکستان میں اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اردو کے ان تمام پہلوں پر بھی نظر لکھنی چاہیے اس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنی زبان کو سمجھ سکیں گے بلکہ ہم اس کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے بہت شکریہ محضرت خواتین و حضرات ہماری اردو شاعری اور اردو عدب میں ایک بہت ہی معتبر نام اور معتبر حوالہ اگر ہم نسائی عدب کے حوالے سے بات کریں تو محترمہ سیدہ انیس فاطمہ صاحبہ کا ہے جن کو عدلی دنیا میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کے نام سے ہم جانتے ہیں اور اس وقت ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ اس مشل کی اس وقت وارث ہیں کہ جو بابا اردو مولوی عبدالحق نے جس کی افتداء کی تھی انجمن ترقی اردو انجمن ترقی اردو کی وہ اس وقت محتمد ہیں سیکٹی ہیں شاعری میں ان کا ایک بڑا مقام ہے تین شہری مجموعیں آ چکے ہیں کہانیوں کی کتاب آئی ہے مدامین کے مجموعیں آئے ہیں نسائی تنقید پر ان کی کتابیں ہیں پیدائیس ان کی پاکستان کی ہے وہ پیدائیس کے بعد دھاکہ چلی گئی اور دھاکہ سے وہ انٹر کر رہی تھی دھاکہ کا فعل ہو گیا اور پھر وہ پاکستان آ کر انہوں نے صحافت میں یہاں سے ایمے کیا آج کل انجمن ترقی اردو کی وہ سیکٹی ہیں جامع کراچی میں پڑھاتی بھی ہیں ہماری ملکی معروف شاعرہ عدیب محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں آج ہم اردو قومی اور آئینی حیثیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنے خیالات اور جذبات دونوں کا اظہار کس طرح کروں کہ حالات کی ستم ذریفی کا پورا احاطہ ہو سکے شاید منیر نیازی کا یہ شیر کسی حد تک میری ترجمانی کر سکے جس میں پہلے انہوں نے شہر لکھا تھا اور بعد میں ملک لکھنے لگے تھے منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور اس سفر آہستہ آہستہ 68 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک ایسے ملک میں جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پہ تھی اور اردو کی حیثیت پر سوال اٹھ رہا ہے اردو زبان جس کا نفاظی دو قومی نظریہ کی وجہ سے تھا اور جسے سرسید اقبال اور قائد عاظم جیسے اکابری نے فکر اور عمل دونوں میں اجاگر کیا یہاں آپ سب پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ نبی جماعت سے بیئے تک مطالع پاکستان کے نصاب میں تلوہ کو بار بار دو قومی نظریہ انہی اکابری ان کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انگریز حکومت نے ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر عدالتوں اور سرکاری اداروں کی زبان بنانے کا فیصلہ کیا تو مسلمانوں نے اسے اپنے تشخص پر حملہ جانا اور اردو کو اپنی قومی زبان ترار دیا اس طرح یہ واضح کیا کہ زبان کسی قوم کی ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور برزقیر کی مسلم ثقافت کا مظہر اردو ہے یہ بات سرسید اور اقبال کے پیش کردہ نظریہ میں واضح تھی تو کیا اب وہ نظریہ نہیں رہا یا وہ قوم نہیں رہی خدا کا شکر ہے کہ بہت سی غلطیوں اور ارباب اقتدار کی کوتہ بھی بھی خود غرزانہ پالیسیوں کے باوجود اردو زبان اور اس سے منسلک ہمارا قومی تشخش قائم ہے البتہ اردو کے ساتھ منافقانہ اور پوری قوم کے ساتھ مزاق کا ایسا رویہ جس پر غور کرے تو کرد کی اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں جہاں رونے کی جگہ حسی آتی ہے کیا کرو رو ہسو رخص کرو یا ماتم اردو کو نظر انداز کر کے کیا حاصل ہوا جھوٹ کی دو تہہیں ہیں جو قوم نے اوڑ لی ایک انگریزی کی غلامی سے آزادی کی مگر وہ صرف جغرافیہ ہی ہے فکری نہیں دوسری اردو اپنی جگہ مستحقم ہے اور ضرورتوں کی تکمیل کر رہی ہے اور یہ اس سے تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی زبان اردو ہے پاکستان کے ہر صوبے میں اس کے بولنے اور سمجھنے اور پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں یہ بہت فطری ہے اسی زبان میں بلوچی پشتو بولنے والوں سے مخاطب ہو سکتا ہے اور پشتو بولنے والے پنجابی زبان بولنے والے سے اس کے علاوہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائے مشق وستہ ائرپورٹ ہو یا بازار مقامی لوگ بھی اردو کی شدبت رکھتے ہیں برے سغیر کے باشندے تو آپس میں اسی زبان میں بات کرتے ہیں اردو کا جنمی رابطے کی زبان کے طور پر ہوا تھا اور اس کی یہ حیثیت آج بھی قائم ہے ایسی عالمگیر زبان کو قومی زبان کی حیثیت سے اپناتے ہوئے شرمندگی کیوں ہے یہ احساس کم تری ہے یا خوہ غلامی اب اردو کی آئینی حیثیت کی طرف آئیے اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کے لیے اگر بانی پاکستان کا یہ فرمان کہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی ریاست کو ینجا اور اس کی سالمیت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ریاستی زبان کا ہونا بنیادی ضرورت ہے کافی نہیں ہے تو انیس سو تہتر کے آئین کی شک نمبر دو سے اکاون ایک تو موجود ہے جو واضح طور پر اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیتی ہے اور پندرہ سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کے لیے انتظامات اور اقدامات کا حکم دیتی ہے دستور پاکستان کی اسی شک کے تحت انگریزی زبان کو تیرہ اگست انیس سو اٹھاسی تک اردو کی جگہ عارضی طور پر دفتری زبان کی حیثیت دی گئی تھی اور چودہ اگست انیس سو اٹھاسی سے اردو کو سرکاری زبان کی مکمل حیثیت حاصل ہو جانی چاہیے تھی اس مقصد کے لیے مختدرہ قومی زبان کا قیام بھی عمل میں لائے گیا مختدرہ نے انیس سو اٹھاسی میں حکومت کو مطلع کر دیا تھا کہ اردو کو دفتری اور سرکاری زبان بنائے جانے کے لیے سب تیاریاں ہیں مختدرہ نے اس سلسلے میں ضروری مراسلت اصطلاحات کو اردو میں رائچ کرنے کے لیے کتابیں بھی شائع کر دی تھی اردو میں دفتری اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا کوئی ایسا انہونا کام بھی نہیں تھا کہ سب جانتے ہیں کہ ریاست دکن میں عالی تعلیم جس میں میڈیکل بھی شامل اردو نہیں ملی جاتی تھی مگر قومی زبان کے حوالے سے آئین تھی پاسداری تو کیا مختدرہ قومی زبان کو ادارہ فروغ قومی زبان کا نام دے کر تقریباً لاواریس کر دیا گیا ہے یہی لاواریسی اردو لغت بورٹ پر بھی مسلط کی گئی ہے یعنی جن جن اداروں سے اردو زبان کو تقویت مل سکتی تھی اور قومی زبان پر قابل ذکر کام ہو رہا تھا وہاں اسے کمزور کرنے کے لیے تمام اختیارات استعمال کیے گئے ہیں اور یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب پاکستان میں اردو کا علمیہ میں جو سوالات اٹھائے تھے وہ آج بھی جون کے تون قائم ہیں وہ کہتے ہیں کوٹ وہ زبان جسے غیر ہمارے دشمن دشمن ایسٹ انڈیا کمپنی کے رہبر اور ان کے آقا کمپنی کے ڈائریکٹر اپنی مخبوضہ علمداری ہند میں سرکاری زبان بنانے پر مجبور ہو وہ زبان جسے نوواری دنگریز نوجوانوں کو سکھانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ وینسلی نے کلکتہ میں ہورٹ ویلیم کالیج قائم کیا وہ زبان جسے ہمارے اسلاف اور ہمارے عدیب و شاعروں اور علماء نے اپنی پہہم کوششوں اور دماغی ذہنی اخلاقی اور روحانی کاویشوں سے ایسا پرمایا اور وسیع بنایا کہ وہ دنیا کے شائستہ اور ترقی آفتہ زبانوں کی صف میں کھڑی ہو سکتی ہے وہ زبان جو برے صغیر جو برے عظیم پاک و بھارت میں سب سے مقبول اور مشترک ہے اور اس برے عظیم سے باہر دور دور تک غیر ممالک میں جا پہنچی ہے وہ زبان جس میں سب سے اول سوفیاء کرام نے اپنے اصول و قائد کی تلقین چار دانگ ہندوستان میں کی اور اسے فروغ دیا وہ زبان جسے ہندووں اور آریا سمجیوں سکھوں عیسائیوں نے اپنی مذہبی کتاب کی شاعت اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے استعمال کیا وہ زبان جس میں اہل حدیث نے اپنے رسالے اور کتابیں لکھیں اور اپنے قائد کی اشارت کی وہ زبان جسے سر سید احمد خان نے جدید تعلیم اور قومی اسلاح کے لئے اختیار کیا اور جس کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی وہ زبان جس کی بدولت دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور مسلمانوں میں قومیت کا احساس پیدا ہوا اور اس تعمیر کی بنیاد میں پہلی خشت رکھی جو بعد میں پاکستان کے مبارک نام سے موصوم ہوئی وہ زبان جس کے حمایت میں سر سید احمد خان مرتے دم تک اردو کے دشمنوں سے لڑتے رہے وہ زبان جس کے خاتر نواب محسن الملک نے یوپی کے جابر گورنر سے ٹکل لی وہ زبان جس نے خلافت کی تحریک میں جان ڈال دی اور اس کا غلغلہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچائے اور ملکی سیاست کی کائے پلڑ دی وہ زبان جس کا نام لے کر مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور اسے برعظیم کی عام و مشترک زبان بنانے کی قراردان منظور کی وہ زبان جس کی تحفظ کے لیے انجمن ترقیہ اردو نے کانگریس حکومتوں اور ان کے ناخدا گانڈی جی سے مارکہ آرائیاں کی اور مخالفوں کو نیچہ دکھایا وہ زبان جس نے پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچایا اور اس کا نام بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا یہ نعمت ہمیں اسی کی بدولت نصیب ہوئی وہ زبان جس کے خاطر قائد عظم علیہ رحمہ نے جان جوکھوں میں ڈال کر ڈھاکے کا پرخطر سفر اختیار کیا اور نہائی صاف اور غیر مبہم الفاظ میں علل اعلان یہ فرمایا کہ پاکستان کی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی اس زبان کو ہمارے تنگ نظر کوتہ اندی سیاستکار اپنی بے تہ سیاست پر قربان کرنا چاہتے ہیں یہ الفاظ تھے بابا اردو مولوی عبدالحق کے جو دوسرے لفظوں میں علامہ بال کے اس مشہور نوحے کی تائید کر رہے تھے جو انہوں نے مرزا قالیب کی وفات پر لکھا تھا جس کا یہ شیر ہے گیسو اے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمع یہ سودائی یہ دلسوز یہ پروانہ ہے ایسے ہی صورت حال میں زاہدہ خاتوم شروانیاں نے اردو زبان کی طرف سے حالت ازار کا یوں اعلان کیا تھا میں شانے سے درگزری آئین سے باز آئی وہ دل ہی نہیں جس میں ہو ذوق خدار آئی دہلی کی یہ شیرینی یہ لکنوی رنگینی تھی وقف سخنچینی کیا ذکر دل لفظ آئی مگر وہ اس وقت خوش ہو گئی تھی جب میر عثمان علی نے جامع عثمانیہ قائم کر کے اردو کی سرپرستی کی اور انہوں نے لکھا تھا آخر در محسن تک قسمت مجھے لے آئی ہاں تجھ کو بشارت ہو اے زوق جبیس آئی آج بھی زبان کے قدردار موجود ہیں اور خصوصا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جواد اسخاجہ نے اردو کو آئینی حیثیت نہ دینے پر نہ صرف جواب تلبی کی بلکہ حکومت کو مجبور کر دیا کہ آئندہ انگریزی نہیں بلکہ اردو میں تمام دفتری سرکاری اور بینالقوامی امور نپٹانے کے لیے اردو ہی مناسب اور درست زبان ہے ایسے میں مفاد پرست طبقہ اگر نہیں سملہ تو وہ انگریزی کی تنگ توپی پہنا کر شاہ دولہ کے چوہے بناتا رہے گا زبان کا جاننا اور بات ہے علموں آگئی تک رسائی اور بات ہے فکر و دانش زبان پر عبور کے بغیر ممکن نہیں جہاں زخیرہ الفاظ لا محدود ہو وہی دانش پروان چڑھ سکتی ہے فکر کو اظہار اور اظہار کو ابلاغ بنانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے الفاظ پر یہ گرفت غیروں کی زبان سے حاصل نہیں ہو سکتی کوئی سچائی اس دیانت کے ساتھ پوری طاقت اور شدت سے اس طرح اظہار پا سکے کہ دوسرے یہ جانے کے گویا یہ بھی میرے دل میں ہیں اس وقت ممکن ہے جب کہنے اور سننے والوں کی قدریں روایات اور زبان مشترک ہو پاکستان میں کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے قدریں مغربی روایات غیر پاکستانی اور زبان انگریزی ہیں اگر ایسا کوئی ہے تو پھر اسے اظہار کے لیے وہی زبان اپنانی چاہیے جو اس کے قدروں اور روایات کا ساتھ دے سکے اور ثابت کرنا چاہیے کہ پاکستانی نہ تو گونگی زبان ہے اور نہ دوسرے ادھاروں کی طرح زبان بھی مستیار لی ہوئی ہے جو پاکستانی بیرونے ملک آباد ہیں کتنی بھی ترقی کر جائیں انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ دوسرے درجے کے شہری ہیں یہی احساس ہمیں اپنے ملک میں رہ کر ان لوگوں میں نہیں پیدا کرنا چاہیے جو انگریزی نہیں بول سکتے یہاں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے علم کی وسط اور فکر کی اڑان محدود نہیں ہیں اور وہ اپنا مکمل اظہار اردو میں کر لیتے ہیں ثبوت چاہیے تو ملک کے ذرائع بلاغ پر سرسری نظر ڈالیں کتنے ذرائع بلاغ ہیں جو انگریزی کا سہارا لیتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اب ہم ذرا اپنے نظام تعلیم اور تدریسی داروں پر نظر ڈالتے ہیں اردو میڈیم میں انگریزی چھٹی جماعت سے پڑھائی جاتی یعنی جو عمر سیکھنے کے وہ نکال دی جاتی ہے انگریزی میڈیم میں والدین سے کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں سے انگریزی بولیں ایسی ہی ایک والدہ نے سکول والوں سے کہا آپ انگریزی پڑھائیے گفتگو اور آداب گھر میں گھر کے ہی رہیں گے کہ بچوں کو اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے بھی باتیں کرنی ہیں کہ ایسی سمجھدار ماں ہے جس نے بھاپ لیا کہ زبان وہ ڈول ہے جس میں رشتے گندے ہوئے ہیں دوسری زبانوں کو ایسی زبان کے طور پر سکھنا چاہیے جس میں وقت پڑھنے پر کام چلایا جا سکے اپنی زبان پر دسترس فکر کی وسط و مستقبل کی پیشبینی کے حد تک جاننا اور اس آگاہی کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہونے چاہیے بہت شکریہ ہمارے اسٹیج پر تعلیم کے حوالے سے ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے جن کے بہت سارے حوالے ہیں وہ منتظم بھی ہیں ماہر تعلیم بھی ہیں نساب کی تدوین بھی انہوں نے کی ہے تعلیمی تذہیہ نگار بھی ہیں تعلیم کے اوپر دو سو کے قریب ان کے مدامین روزنامہ جنگ میں شائع ہو چکے ہیں ڈائریکٹر کالیجز رہے ہیں سنڈیکیٹ کے رکن تھے اکیڈمی کانسل کے رکن تھے لا تعداد انجومنوں سے ان کا تعلق ہے جس انجومن میں وہ چلے جائیں وہ اپنے آپ کو اپنے لئے اعداد سمجھتی ہے صدر کندی میں اصازہ اور دوستندھ ہیں آج کل اور ڈائریکٹر ویڈن ورلڈ پبلیکیشنز بھی ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں میں انتہائی عدب اور اعترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں پروفیسر حارون رشید صاحب یہ حقیقت ہے کہ دیر سریع قبی غیر منتصر ہندوستان میں اردو کی سرکاری اور عدالتی زبان کی حیثیت سے مخالفت واضح طور پر مذہب اور اسلامی تشخص کے ایک لازمی انصت کے بنا پر کی گئی سرنسلی کے دور میں جب اٹھاسی سرسٹ میں بنارس میں چند نمتاز لوں نے اس دن میں ایک تحریک آغاز کیا تو یہ امر واضح ہو گیا تھا کہ انگریزوں کے تسلط کی خلاص ہندو مسلم قومیتوں کا اتحاد کا پلیٹ فارم محض ایک وقتی ضرورت تھا اردو رسم خط میں ہندی اور فارسی کے رسم خط کو دیاناگری کے رسم خط کو قبل کرنے کا مقصد نہ صرف ہندی کو عدالتی زبان قرار دینا تھا بلکہ اسے آئندہ کی ہندوستان میں ایک شرکاری حیثیت بھی دلوانا مقصود تھا اس مطالبے اور اس مطالبے کے محرقین کے پیچنے در اور بھی دیگر دور مقاصد تھے پس منظر میں اردو رسم خط کی مخالفت صرف اردو زبان کی مخالفت نہیں بلکہ مسلمانوں کی الہمی کتاب قرآن مجید کی مخالفت تھی جس کا عربی رسم خط اردو اور فارسی سے مماثمت رکھتا تھا اس مطالبے پر فورد عمل درامت کیا گیا اور ہندوستان کے تمام ہندوستان کی شمال مقربی علاقے میں ہندی کو سرکائی دبان اطرار دیا گیا اگر سے مسلمان جانے سے اس اقنام کی بھرپور مخالفت کی گئی مگر یہ حقیقت کھل پر سامنے آ گئی کہ در پردہ ہندو کی اردو زبان دشمنی دراصل شاعر اسلام اسلامی ثقافت اور ربائے سے دشمنی تھی اور یہ ہندو قوم پر ہندو قوم پر مسلمانوں کی ہزار سالہ حکومت کا فطری عبدی عمل بھی تھا ہندو کی اس اقنام کا سرسیت کی تحریک ہندو مسلم ابتحاد اور غیرہ منفی اثر ہوا تاریخ کا مسلمہ فیصلہ ہے کہ سرسیت کی دورس نگاہوں نے قیام پاکستان کا تصور اسی برس قبل متحدہ اندرستان میں محسوس کر لیا تھا اور یہ دو قوموں کی نظری بھی بنیاد سے ترسی موتا دیکھ لیا تھا اس مختصف پرسندر کو درش کرنے کا مقصد تینتالیس میں پاکستان کی وجید میں آنے کے بعد اور آج تک اردو کی ضبوحالی کے ذمہ دار اس ذکر اور ذہنیت کا تذزیہ کرنا مقصود ہے جس کے پیش نظر انسانیت قوموں اور طبقوں کی حقوق اور حقوق کے دبان کا تحفظ اور وہ دنیا کے یہ افراد دنیا کی تمام دیگر موالک مقالب میں صرف پاکستان میں ہر طرح کی یقصہ حقوق حقوق انسانیت کی سربرندیت کی علم مرداری کرتے ہیں یہاں ہمارا مقصد ان حضرات کی تحضیق یا تنقید نہیں ہے مگر ایک سوال قائرین اور سامین کے سامن ضرور رکھیں گے کہ کیا پاکستان قائم ہونے کے ارسک سال بعد بھی اس نصرے سے دو چار رہے ہیں حالانکہ وہ ایک خودمختار ملک ہیں اور طبیل فکری جدجہد اور قومی ثقافت اور روایت کی تربیج اور ترقی کیلئے بنایا گیا آخر بھارت ایک وسیع اور قسل آباد ملک ہونے کے باوجود صرف ہندی اور ارسک سرکھائی زبان بنائے ہوئے ہیں اور وہاں عدالت زبان کے لیے محض دیون آگرین خط کیوں ہے اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ گاندی جی نے اردو زبان کی مخالفہ صرف اس کے رسم خط پر نہیں بلکہ اس پسپندر میں عربی رسم خط پر تحریر کردہ قرآن جی کی اور اردو کو صرف مسلمان کی مذہب زبان قرار دیا تھا اور کیا یہ بھی عمر واقعہ نہیں کہ مولی عبدالحق نے گانی کے ان خیالات کی تردید میں منددل جواب دیا پاکستان کے قیام کے بعد مقامی اور ہندوستانی ہندوستان سے آپ بسنوال افراد میں اب تک مغیرت اور اجنبیت موجود ہے آپ محسوس کیجئے گا اس جملے کو اور جو کم تو کسی صورت میں زیادہ ہے اس تل خقیقت کو محض رفع شر کے خاطر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے قائد آدم کی سابقہ مسجد پاکستان اردو دبان کو پاکستان کی سرکھائی دبان قرار دی آنے کے فیصلے کو اب تک مورد ازدان گردان جاتا ہے چند چالاک اور دیرک افراد جن کے نزدیق قائد آدم کی تقرائی کو اپنے افراد میں پیش کرنا قوم میں اختلاف رائے پیدا کرنا اور آنستہ یہ ترمیم کر دی گئی ہے اس میں جس میں مشقی پاکستان اور مغیر پاکستان کے دونوں صوبوں میں مقامی اور صوبائی زبانوں کو ترقی کے یکثر مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا ڈاکٹر سید ازدللہ نے اپنے ایک مضمون میں اس عمر کی تفصیل جدا کی ہے اور یہ مضمون سلم میں نصر کی اردو کتاب گیاروی کتاب میں درج ہے صفحہ نمبر ایک سو بیس تک یہ مضمون ہے اس مضمون میں بڑی آپ کو تفصیلات سنیں گے کہ قائدہ علی تفصیل کے بعد کیا ہوا اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ انیس سے چھے میں مسلم لیگ نے باعث رائے پہ جو ممبر پیش کیا تھا اس میں اردو کی تربیر اشارت اور تحافظ کا مطالبہ سریف حریص تھا اور اس یاد داشت کے دست پر اندگان میں سابقہ مغلی پاکستان کے اور محشیر پاکستان کے سارے اہم رہنمہ موجود تھے قیال پاکستان کے بعد کئی کانفرنسز اور سیمینار اردو کی سرکاری اور لالتی حیثت کے لیے ہوتے رہے قائد کی دھا کی تقریر میں واضح تھا کہ بنگلہ زبان کو قومی درجہ دیانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ قائد دن کے انتقال کے چھے سال بعد بیس ٹریل 1954 ہو گیا تھا کہ مشرق پاکستان کی سرکاری زبان بنگلہ ہو چاہت ہمارے بہت لوگوں کے ذہنی بات نہیں ہے 1956 کے ایوب خان مارشللہ کے باز شریف کمیشن نے اردو اور بنگلہ دونوں کو قومی اور سرکاری زبان کی حیث تسکن کیا 1979 میں یایہ خان کے مارشللہ کے تحت نورو خان تعلیم کمیشن نے 1974 تک اردو کو مکمل قومی زبان رائش کرنے کا مطالبہ کیا 1970 کے انتخابات کے بعد 1973 کے متفقہ دستور میں 15 سال بعد اردو کو سرکاری زبان بنانے کی زبان دی گئی اس کے بعد مقتدرہ اردو سائنسی بورڈ لاہور اور لغت بورڈ نے اردو کی اشارت کے اپنے حدود میں رہ کر عملی گام بھی کیے مقتدرہ دوان نے اپنی ایک زیلی کمیٹی کے ذریعے جو سفادشات پیش کی انہیں 1983 اور 1985 میں کابینا کے سب کمیٹی کے سانے پیش کیا گیا مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور اردو سرکائی دبان نہیں بن سکی اب جبکہ سپرم کورڈ کی دو رکھنی کمیٹی نے جسٹس ایس خواجہ کی سربراہی میں جون جولائی 2015 میں اردو کے معاملے میں عمل درامت کا آخری موقع فرہم کیا تو چند دلچسٹ وفاقی اور صبائی اعترام دوران سمات سامنے آئے مثلا 1973 سے لے 2015 تک پنجاب بلکستان اور خیبر پختوم خواہ کی سبائی حکومتوں نے دستور پاکستان کی دفعہ دو سو اکیامن پر قطن کوئی عمل لیے قدم نہیں اٹھایا اور 42 سال کے عرصے میں اپنی مقامی اور سبائی زبانوں کی ترقی میں کوئی پیش نہیں کی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سن میں تو 1974 میں بات ہوگی تھی آپ یاد ہوگا میری عمر کے اور آس پاس دائیں بائیں جو لوگ ہیں جو جو جوان شامل نہیں ہیں کہ کراچھ میں کیا ہوا تھا اس کا حوال ابھی ایک مقرر ہمارے صاحب نے برش قرار دے کر واپس کر دیا سن میں ترہیتر میں مطال ہٹروں نے جو سندھی اردو دبانوں کا بل پیش کیا اس بابت نئی نسل کو بتانی ضرورت ہے کہ اس کے نتائج اردو اور اردو دان طبقے پر کیسے مرتب ہوئے جو سندھی مرتب ہوئے خون اور غالط غری کا گئی یونیورسٹری قسطہ پر بی قوم کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آیا چاہتا ہے میں آپ بتاؤ کہ یہ حقائق وہ ہیں جو ہمارے یہاں لکھے بھی گئے ہیں بیان بھی کیا گئے ہیں اور اس کا مسلسل عیادہ کیا گیا ہے مگر صورتحال کیا ہے جب کبھی اردو زبان سے دن بنایا جا رہا ہے وہ خوشی بھی ہوئی اور یہ فقرہ میں قضن لکھا معذرت تو نہیں کروں گا کہ ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا اردو کو قومی زبان بنایا بغیر کوئی چارہ نہیں کیا حقیقتا اردو کی افضائش کے راہے مضبوط کی جاری ہیں یا پھر اردو کے گیسو بزبذکور منت تذیر شانہ بہت طائب رائے ہے کہ لاکھ دانستہ کوششن کے باوجود کسی پھلتی پھلتی زبان کا راستہ نہیں آسکتا سرپکی کرنی کوالی زبان کی مثال اس دریائے تیز کی ہے جس کی آخری منظور متیین نہیں ہے پاکستان کی تمام اردو انجمن عدد کے گہوارے گزشتہ نصف سے زیاد اور صحص مستش عمل ہیں عدد آلیہ سے زبان کی آدیاری کی جاری ہے مگر خوف کا یہ عالم ہے کہ کونوں خدروں میں سہمی انجمن کبھی نقار خانے میں چوتی کی آوال لگا کر خاموش جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ نواد فرست ادا ہو باقی سجد معاف انجمن ترقی اردو برسہ برسہ قومی زبان کے ٹائٹل سے ایک مہنمہ تسلسل شائع کر رہی ہے جس میں موضوعات پر مبنی مضامی شائع ہوتے ہیں اور انہیں اگر دیر مطال رکھا جائے تو کئی رسرش سکارل کو ایم فل اور پی ایج ڈی کے لئے خاص مواد نہیں سکتا ہے مگر یہاں تن آسانی اور پی ایج کے حصول کی زمانہ ارزانی با آسانی میسر جس جان کھپانی کیا ضرورت ہے آپ غور کیجئے گا کہ پی ایج ڈی کے لئے ہمارے رسرش سکارل کو کوئی مہرد کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا تذکرہ میں بھی کیے دیتا ہوں کیونکہ میں بے باک لکھتا بھی ہوں کہتا بھی تو مجھے کوئی حرج نہیں کہ آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کئی برسوں سے کراچی کا ثقافہ کی مرکز ارزو کانسل ارزو کی عالمی کانفرنس کا نقاط کر رہا ہے پہلے پہلے بھارت کے بڑے نامی گرامی اسکارل اور سننے کا موقع ملا مگر ستاروں کی کہکشا اہست اہست مان پڑھتی جی گئی واضح نظر آ رہا ہے کہ ارزو کانفرنس تومرا حاجی بھوگو منترہ سیل کرتے نظر آتے ہیں دونوں مقامات پر ارزو کانفرنس کی بے مثل کامیابوں پر دو طرف کالم لکھ جاتے ہیں دھیر ساری مبارک بادلہ ہوتا ہے مگر کئی شورہ نصر اگار اور محققین ایسے بھی ہیں جب مو دیکھ کر جاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے اسمائی جرامی اردو زبان اور عدب میں اعتبار اور اعتماد کا درجہ حاصل کر چکے ہیں مگر انہیں کبھی مدونی کیا جاتا یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہمارے پاس عدی گروہ بنگیوں کی ایک طویل تاریخ ہے اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ سخن فہم اور غالب اردو ملہ کم اور فن ملہ زیادہ ہوتا ہے عام کے عام گھٹنیوں کے دام اردو کی خدمت بھی ہو جاتی ہے اور پریس کی شائعہ کردہ کتھ فبلسیٹی بھی اور کیا یہ کچھ غلط ہے ہمارا خیال ہے کہ جلسوں کانفرنس کی کامیاب یاں اگر صرف منتظمین کی کردگی اور اہلیت سے مشروط ہوتی تو اردو زبان کی نواب جاگردار اور باشراؤں سے وارث ہوتی میر ہر درام میں تنہا بیٹھے ہاتھی پر سوار گزرتے نواب کی جانب سے مداش پرسی کرنے پر یہ نہ کہتے کہ جناب شرفہ راہ چلتے بات نہیں کرتے میر کے نام تو بات رہ گیا مانگر نواب صاحب کے نام بہت سار معلوم ہیں پاکستان کی سیاسی اور تقافی تاریخ میں جہاں بے شمار کلابازیاں کسید بازیاں موشکاکیاں اور وہاں اور وہاں اردو سے متعلق دوان ترازیاں اور لند ترانگیاں بھی ہیں مگر صرف اس قدر کہنا کافی نہیں اور یہ کہنا مناسی نی کے دیگر لحسانی ترکیوں کی جانب سے اپنی علاقہ زبان کی سربلندی کی گونج میں اردو تحفظات کے لیے اپنے خون میں بند ہے ایک عام روجہ حصول ہے کہ زبان اپنے ترکی اور تربیش کے راستے خود بناتی ہیں ان کا جنا مرنا مختلف ادوار میں جنگر تذکرہ صرف تاریخ میں رہ گیا ہے اپنے کیجئے بند ختم ہو گئی ہیں ان کے زبان کی صلاحات روز مرنا اور معورے اس دور میں قطعی اجنبی اور غیر معنوس بکھائی دیتے ہیں قدیم پرن وسطہ کے زبانی فرات دجلہ کے اردگر تحضیب اور عضب اور بھی جب کہ انگریز دنیا کی جیگر معروف اور ترقیات زبانوں کے درجہ میں کہیں کا مطور ہے نو آواز کے نظام کے زیر اثر اب بھی کئی آزاد ممالک میں اس کا رسوخ دب دبار اور استعمال بے پناہ اور بے حد معروف ہے زبانوں کے دگیہ حکومت کرنا کس قدر سہل ہے اور بعض میں انگریز کو مصلت کر ڈالا یہ سوچ تذریق بات ہے کہ حکمرانی کے نشے میں اس قدر بزمس انگریز قوم پھر بھی اردو کی ترقی اور اشارت کی محدود اس کو محدود کرنے میں کیوں ناکام رہی سرسیت ان کے رفعہ کے جدید علومی کی حصول کی جدوجہد میں اردو نے کس قدر ترقی اور کتنے نیز اپنائے اس کا انلادہ ہر صاحب اردو یا اردو عدب کو اچھی طرح ہے نصر کی سلاسط شاعری کا فطری پند سرسیت کی ددوار پیدا رہے ہیں اگرچہ اس دور میں کلاسیکل عدب کا بہتری نمونہ فسان عجاب موجود تھی تو وہیں آرائش محفل توتا کہانی اور دوسری جانی میر امن کا قصہ چار دربیش اور غالی کے خود پکی بہار تکلا رہے تھے باوجود جدید ان کے بے پناہ طرف دار ہونے سرسید نے تحرین اخلاق کے ذریعے اردو کی آبیاری کی اور ان کے رفقان نیچر شاعری کی زندگی تابع کیا اور بات کے دور میں آنے والے لکھاریوں کیلئے دوان کے ترقی اور پھیلات و راست کے متعین کر دیئے یہی وجہ ہے کہ برسفقی کے طول عرض میں اردو زبان ایک متبادل مشترک لسانیات کی میز بانی کا کردار ادا کر رہی ہے ہم سینتالیس میں آزا ضرور ہوئے مگر اب تک ذہنی اور فکری طور پر لارڈ میکالے کی نظری کے این مطابق کالے بابو بنی رہے ہیں کچھ بھی کر لیں ہمارا حاکی مطبقہ نہ اردو سیکھ سکتا ہے نہ اپنا سکتا ہے اردو کو مرکی زبان بنانی کی اجازت دے سکتا ہے اس کا اظہار ڈاکٹر دیگر مقامی اور علاقائی دبانوں کو ایک تیشدہ پالیسی کے تحت اردو کے مقابل کھڑک کر گیا ہے تاکہ بوجود دستور دفاعات کی اردو کو قومی دبان کی حصیت نہ دیا سکے چار سوبر میں لسانی تفریق اور تاثر میں سب سے زیادہ آگئے ہیں بد قسمتی کی استوری کیا اور مسال سکتی کہ کراچ جیسے شہر میں اردو ایک لاواری دبان کی حصے سے سن مدرس الاسلام یونسٹی اور لیاری کے دیگر اعلی عدوی اداروں میں اجنبی اور اردو اخبار اخبارات و محضیم کی خیر راگی سے محروم ہیں یہ میرا موضوع رہا ہے میں ہمیشہ لکھتا ہوں اس بات پر گورو توجہ دلاتا ہوں یہ حقیقت بتاتا ہوں آپ کہ اس میں کیا ہوا اس طرز عمل کا نقصان ایک پورے سن کو ہے اور ستم اسمبلی میں ایک اتہائی متوازن ہے حضر طلاف جماعت کے موجود موجود کی باوجود حکوم سن اپنے معاشر کے فروغ کے نام پر اسلامی تحضیم تمطن اور شاعر کو دعو پر لگا دیا گیا ہندو اور مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کی باہمی شادیاں ایک عام سی بات ہیں اور ہمارے یہاں باہمی شادیاں تو کجا زبان کے نام پر ادارے علاقے محلے اور امار کے الگ بنی بھی ہیں تاہم ہر کون خضر سے اردو زبان کی کلی چٹکتی بھی نظر آ رہی ہے بقول فیس کفص ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن آتش گل کے نکھار کا موسم سج بات تو یہ ہے کہ زبان کے اس پور آشوغ عالم میں اردو کو کوئی خطر اللہ اپنی نہ اٹوٹ سکتی ہے نہ جھک سکتی ہے اور نہ ہی کملا سکتی ہے اس لئے کہ خدرت نے اس کی فطرت میں لچک دی ہے اور دیگر زبان کے معور اسطلاحات کو مکمل مفاہیم کے ساتھ سمولین کے ادھر تکتی ہے یہاں پر میں دوسری ایک بات کہنا چاہتا تھا میں خدرت یہاں سے درج نہیں کروں ہوں اس انجومن ترقی اردو اور سائن اردو سرائن سمیسکی میں جاری کشمکش اور کھینچ تانی کا تذکرہ برسر عام دکھائی دیتا ہے میں فاطنہ اکسانے بات کیا رہا ہوں کہ مجھے فاطنہ کی اندرون دکھ علم ہے کہ وہ انجومن ترقی کیسے چلا رہی ہیں جمید بن آلی لے کر آفتاب خان آفتاب احمد خان تک جیسے چراک ضرلا گئے ہیں اور اس چاکری میں عزت سادات بھی گئی کا اسکیارہ بن چکے ہیں اس لرجیدہ ماحول میں ہر بلحوص نے حسن پر اشار کی کہ مزید چند گونے قداور بننی کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور اسوسناک عمل یہ ہے کہ چند قداور ان بانچ ذہنوں کی قیادت کے لئے آمادہ ہیں محمد حسن اسکری جیسے عالمی شورت نقاط اور عزی جملہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ایم اے اردو کے تھرڈ لیون اسازہ نہ صرف تدریس مصروف ہیں بلکہ اسی کشوکشنز پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے انہی چند قداور متنادر شخصیات کو اپنا اکیڈیمک گائیڈ رہا چکے ہیں یہاں داکٹر شادہ ویسانی موجود ہیں میرا خیال میں میرے اس خیال کی تائید کریں گے اور ترقی اردو کا پرچم تھامی اس کے پیشے اپنے چیر چھپائے آگے بڑھ رہے ہیں راکھن کوئی کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ان مقالوں کے محرر غیوی ہاتھ ان کو تھپکیا دے رہے ہیں یہ بھی آنکھ ملوان چاہیے کہ ہمارے پاس کلیجرزم کا جو ایک بھرہ بسلہ ہے جس کے ہمارے مقالے بغیر بڑھ پاس کر دی جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کے مقالوں لکھ کر ان کی پی ایڈ بی نماز میں ان کا خواہ دیتے ہیں اس طرح کے افراد ادارے بزم اور تنگی میں دراصل انجیوز ہیں جنہوں نے سوائی دفاتر سے دسکیشن حاصل کر لی ہیں اور اپنے منصف کا دمچلہ دمچلہ استعمال کرنا ہے حیرت ہے کہ ان انجیوز کے اہل کار حاضر سویس اسادہ ہیں چونکہ میں کالجوز کی سطح پر چالیس سال کالجوز مرہ چکا ہوں اور باوجود اپنی تمام اسطحیات کے میرا اسطح بھیان نہیں گیا مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ حاضر اسادہ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقہ شیئر اردو کے معاملوں میں خاص مضبون ہے ان داروں میں اسادہ کی تدیز کا ادھکار صفر ہے عیدوی قطب تنقید جدید نظر نظر کو کجا انہیں نصاب میں شامل قطب پڑھانے کا بھی کوئی تجربہ مصداد یہ کہ بیانہ تجربہ خوف تنقید تاہوان سے اپنا فروتر پول طلب کرتے ہیں اور مرس کی پیتے ہیں جائیں کہ اس پس انظر میں اردو کی کوئی خطبت نہیں سکتی اور یہ بہانہ اور اردو کے دوسرے بانے یہ اردو دشمن کورتے ہیں اردو کی ترقی راست بلخصوص اردو سائنس مجیسی کو جس طرح تحقی کی تقلیقی مصدر میں اپنا اپنا قدار ادا کرنا چاہیے تھا پالیس سساس سیسلے کرنے چاہیے تھے اس پر یہ اردو مجیسی اب تک ناگام ہے اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کس طرح سیاسی مطلب گروبندیاں ہوئی اور کس طرح اردو یونیسٹری میں اردو کے نام پر اپنے دار جمع گیا ہے ادھر کالجوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر کالجوں میں اردو اخوادہ کے تائنیاتی میں دوہرہ میار رکھ کیا گیا اردو مضمون میں غیر مقامی افراد پر پبلک سرویس سنگھ توسر سے اہم نے اردو کیا ہے ان کو اردو کا استاذ بنا کے کرا سنگھ بھیجا گیا اردو زبان تردیس میں غیر ضروری اور رویہ دانیس طور پر غیر اہر زبان کو نواز لیں اور شہری و دہی کوٹے میں قصدن تفریق اور حساس محروم محروم پتا کرنے سبب بنے گا یہ سارے فیصلی سیکٹیٹ کی ستا پر ہوتے ہیں اور کاریج ریئی ایکٹیٹ کو اس کی خبر نہیں ہوتی میں بات آپ بہت کر دوں کہ آپ آج پر رہے ہیں کہ ہمارے سیکٹیٹ تعلیم اس قدر طاقتور ہیں کہ انہوں دو وزیروں چلتا کر دیا ہے تعلیم کی کلمدان سے اور انہیں نہیں آن لیا اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے بہن دیں اس سے بڑھ کر بدتسمت کی کیا ہوگی کہ پندرہ سال تک بگری ستا پر بے کامر عضو کو لازمی حصیت مہم رکھا گیا جب کہ دو ہندار کی کراچی انڈورسٹری کے قراردار جس کا محضر بحث سندگیت امبر میں تھا اور توسی قرن لگان میں ڈاکٹر زفر زیدی وائس چانسلر اور ڈسٹار ڈاکٹر رحمت قیسر جو اس وقت کراچی وائس چانسلر ہے مفتی رفی سہا جناب نساء میمن جناب خارج بن ولی اور دیگر ارکان سندگیت تھے اور یہ وہ وقت ہے تراغشی کے ارسالتہ جنگا سبجیکٹ کامرس تھا جنگا بطل کامرس تھا انہوں نے اس کو وہاں اکیدمی کونسل میں کہا کہ کامرس ہٹھا جائے تاکہ ایک سبجیکٹ کا بیٹیج ہے کامرس کا وہ کم ہو جائے ختم ہو جائے ایک کپڑھ جائے اور کہتے ہیں اس کے پر سے ہزاروں کی آداز میں کلبا کی چیک کرنے کی ملے یہ تھا مالی مفاد یہ تانہ پرانہ ہو چکا کہ پانچ سی سکت انگریزی داروں کے تحصیل یادتہ حضور وران وزبان کو پڑھنے بڑھنے نہیں لیتے اپنے گریبان مجھا کل بھی دیکھ کہ اردو کے نام پر نام نحاد محبان اردو کیا سوک کر رہے ہیں کیا غریب کی جھو سب کی بھاری کی مناسب رہے گی اب جب سکر پور تصاحل پسندوں پر ہاتھ ڈال چکی ہے تو آئیئے اپنے رب کے حضور ہم بھی اردو کے لئے دعا گو ہوں اور ہم وہ ہیں جن میں اکثر کو ہر کے دعا یاد دیں شکریہ جامعہ کراچی میں شعبہ اردو کے جو اصازہ ہیں اور جو شعبہ اردو کے سربرا آئے ہیں وہ سب کے سب بڑے دانشور بھی تھے بڑے آرمی بھی تھے ڈاکٹر مہینو دین اقیل صاحب یہاں پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بھول خیر کشوی بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ایک انہی میں ایک بڑا نام جس پہ اس شہر کو فقر ہے استاد ہیں درس دیتے ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں پہلی بات تم ایک میں آپ لوگ کے سامنے ایک استاد کی تون اٹھائی دو آپ کے سامنے ہو اور بہت سچ بات میں کر رہا کہ ابھی یعنی ہمارے درس نے کہا حلتائی دباؤ اللہ سو نہ چاہیے پھر مبین شاہر نے کہا کہ تحریک نفاذ اردو اور صوبائی زبان کی بات ہو گئی ہمارے فاطمہ شاہر نے بہت اپنا ایک ایسا مجلوم پڑھا جس میں اردو مولوی صاحب کا دیکھ روم ظاہر کے نقوش میں عدبی مار کے نمبر یہ ساری تفسیر اس میں بھی مولوی ہے یعنی حارو رشید صاحب نے خاصا کچھ شاہ نوار صاحب نے عدبی ایک پولیس رتح یہ سارا قصہ جو ہے ظاہر ہے کہ سپریم کوئی جج جب بعد اردو یاد آنے لگی اور اس میں اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایشہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی اردو کا کوئی سلطلہ ایسا ہے کہ مسلط کرنے کا عمل ہے معذرت خواہن عمل ہے اچھا پھر یہ کہ صاحب یہ جو ایلیر کلاس یا اشرافیہ ہے یہ فوراں جو ہے جب آپ اس طرح کی کوئی پیش قدمی کریں گے تو پتہ چلا کہ صاحب جسے مہدین صاحب نے کہا کہ دیگر زبانے جو ہیں ان کو لاکھڑا کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ اردو کا معاملہ ہے لیکن یہ جو قومی دیگر زبانے ہیں یہ نظرانداز ہوں گی تو میں آپ کو میرے ذہن میں بہت سوالات ہیں میں اور آپ کے یہ ساری گفتگو سلیم تو میں دنیا دی اسی باتیں اور اس میں اشارہ تی گفتگو کرتا ہوں ہندوستان جو ہے وہ زمان تدیم سے اشرافیہ نے زبان کو ذریعہ حکمرانی یا تسلط کا ذریعہ بنایا اس میں پہلی زبان سنسکرت تھی اس سے آپ لوگوں کو سب کو اتفاق ہوگا کہ برہمن جو ہے بدھی مان ہے اور زبان کے ذریعے اس نے کلاس پیدا کر لی ہے اور نچرے طبقہ جو ہے اسے وہ زبان نہ پڑھنے دیتا ہے نہ سمجھنے دیتا ہے وہ زبان کا گریہ ہے اور پھر بہت معذرت کے ساتھ جب مسلمان آئے تو ان کی زبان بھی اسی طرح مسلط ہوئی ہندوستان پر اور یہ جو ایک طریقہ ہوا کہ فارسی جو ہے جسے نہیں آتی تھی وہ مہرسی بورا شرافیہ نشوہ نہیں ہوتا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اختدار کا یہی کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی کا ہو رہا ہے اب اس میں اگر زیادہ دور نہ جائیں تو جو جنرل ڈوپلے ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیوائیڈ ڈرول کی جو پالیسی تھی اس کی اور اس نے یہ کیا کہ صاحب ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس تقعہ انٹر یا داخل نہیں ہونے دیا انگلینڈ نے جو ہے فرانس سے جنگ چھیل لی اسی دوران اور ہوا یہ کہ ایک افہ بھی پھیلائی جو شلابی نے اس اہرہ میں اس اہد میں کہ ساب انگلینڈ جو ہے وہ جنگ ہار جائے گا جب اور اس افہ پھیلانے میں یہ ہوا کہ لندن کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو گئی اور سارے شیئر جیوش نے اٹھا لی ہے بعد ازا جنگ انگلینڈ جیت گیا اور اس میں جب صلح کی شرائط تیع ہوئی تو اس شرط میں سب سے بڑی شرط کی رکھی گئی کہ دو پھلے کو واپس گراؤ گئی تو وہ اسی زمانے کی یاد گار ہے تو اب ہم اسی طرف آتے ہیں تو یہ بولیوں زبان کے ذریعے حق مرانے کا جو معاملہ تھا تو اگر کیا گورتم گرناہ کا بولیاں آزاد ہو جاتی ہیں بلکل بھی نہیں ہو گی ان بولیوں کے آزادی کا معاملہ یہ بنا کہ صاحب آگے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اردو اس کا نام انڈوس کان ہے مخلی ریختہ ہے یعنی ریختہ کہہ لیا آپ نے تو اس کا مطلب ہے اب آم ناس کے نمائنگی کی بات کر رہے ہیں صاحب آج یہ ایک ایک تشکیل پا رہی ہے جو گری پڑی لوگوں کی زمان ہیں اور گری پڑی شاہ جو ہے اس ستابی رہے رہی تو اب اس عدبار سے آپ دیکھیں تو میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ جو اردو ہر جگہ سے نکلتی ہوئی نظر آرہی ہے ہمیں اردو سندھ سے نکلی پتہ چلا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے تو کسی نے یہ بات کہی کہ جناب یہ تو اردو وہ ہے جو سندھ سے نکلی ہے یہ سندھی اپنی زبان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ آواز کہیں سے نہیں آئی پھر آگے چلیے انیس سو اٹھائیس میں یہ بات آئی تو اس نے کہا کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے اس نے کہا کہ صاحب یہ ہریانی سے نکلی ہے مسوط خان ہے اور بھادشاہ سے نکلی ہے یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھئے اور پھر مجھے ایک میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جو آج یہ کہتا ہے سندھی کے اردو زبان میری نہیں ہے وہ جو پنجاب کہتا میری نہیں ہے اور فلاں کہتا میری نہیں ہے میرے اجداد بھی دلی میں کیا آئے ہیں اور دلی میں کیا تین سو پرس پہلے میری زبان اردو تھی گیا میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جو مرکزی دھارے کی کوئی زبان آجاتی ہے اور اسے غلط فہمی پیدا کی گئی کہ رابطے کی زبان ہے ارے رابطے کی تو بولی ہو سکتی ہے یعنی جو زبان آپ کہہ رہے ہیں رابطے کی زبان ہیں تو یہ ایک اور غلط فہمی کی بات آپ کر رہے ہیں آپ نے جب کہا کہ یہ پاکستان اور قومی زبان ہے تو اس کے اندر یہ تو سب کی زبان ہیں اور سب کی زبان نہ ہوتی اچھا پھر کسی خطے میں کوئی ایسی زبان تشکیل پا رہی ہو تو کیا وہ دیگر زبانوں کی معاملت کے بغیر تشکیل پاسکتی ہے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کیا سندھی کے بغیر اردو اتنی آگے ہو جاتی سرائکی کے بغیر ہو جاتی پوٹو ہاری کے بغیر ہو جاتی دکنی کے بغیر ہو جاتی اور یہ جو آپ کا ملی عالم اور کنڑی کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے اس کے ساتھ ساؤت کی زبانوں کا بھی تو اب یہ جو ساری کیفیت ہم لیے چل رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبان میں قوت کتنی ہے کہ جب یہاں سے دلی پنجابی جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا تجاہت کرتے ہیں تو پنجابی بھول جاتے ہیں آج دیلی مرکنٹائل کارپوریشن چلے جائیے وہ مرکنٹائل سوسائیٹی اس میں درہ پنجابی میں تو بات کر دیکھ لیجی آپ کو اندازہ ہو جائے گا رہے وہ تو بھول جاتے ہیں وہ اب ایک محصب اور مرکزی دھارے میں شامل آئیں یعنی یہ آپ کو سمجھ اچھا پھر اب یہ کیا کمال ہے جیسے حادم رشید صاحب نے کہا اور ہم شب کہتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی کر لیں اردو مر نہیں سکتی کیوں صاحب یہ جو بخشنا ہے جالی مرزدر ہے بخشی دن سے آیا ہے یہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب کیا ہے یہ سب مقامی مرزدر ہیں مقامی اس کی قوائد ہے کیسے ختم کر لوگے یہ تو اس خطے کی زبان ہے کوئی فارسی سے نہیں آرہی ہے کوئی عربی سے نہیں آرہی ہے اچھا اب کیا ہے کہ اگر اس زبان کو اس طرح رائز کر دیا جائے تو پھر وہ مسئلہ آئے گا وہ جو برہمنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور وہ جو کچھ فارس والوں کے ساتھ ہوا تھا سترہ سو ساتھ کے بعد اصل میں جو اورنج دیب عالم گیر کا زبال ہو رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ بہدر شاہ زفر یا شالم ثانی نے یا شالم آفتاب ثانی عجائب القصص والا انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا یا یہ کہ غالب نے ان کی شان میں تم سلامت رہو فقر کی شان میں لکھ دیا تھا ہزار برس ہر برس کیوں دی مسئلہ یہ تنظر معاشرت بدل رہی ہے عوام جو ہیں اپنے حقوق کی طرف آ رہے ہیں اور وہ کلاس سسٹم ریکھ ہو رہا ہے یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر اٹھارہ اٹھاروی صدی میں پرنس پیا آف میتھامیٹکا کس میں چھپی بھی ہے لاتینی میں چھپیوی حضور آئیزاٹ نیوٹن کی کتاب ہے انہیں پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ لاتینی سے انگریزی کو منتقل کر لیں ارے ان کے پاس جتنا سرمایہ اردو کا آج اردو والوں کے پاس ہے کہ انگریزی زبان کے مطبابل کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہے کیا اوٹھارویں صدی میں انگریزی کے پاس اتنا سرمایہ موجود تھا اگر اتنا سرمایہ اسطلاحات کا موجود تھا تو پھر کیمیسٹی کی پوری پیر ایڈکٹی بل جو ہے وہ لاتینی کیوں ہے بھئی یہ سوال اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اردوی سپیکنگ اردوی سپیکنگ خود ایک ایسی ترم اسطلاح لکھی گئی ہے جس سے نفاق بیدا ہو جس سے اردو کے خلاف معاملہ ہو اور پھر جو ہم تلفز کی بات کرتے ہیں سبان جو ہے لغت کے پیچھے نہیں چلتی عوام کے پیچھے چلتی ہے اور اس میں جب نئی نئی معاشرت نئی نئی تحذیب نیا نیا دمدن اس میں داخل ہوگا ہے تو جس طرح زمانہ قدیم میں آتش جو تھا وہ دیر سو ورس پہلے رائچ ہو گیا تھا مقام میں لوگ آتش کہنے لگے تھے لفظ جب کہ آتش تھا تو اسی اجبار سے جب ہم کوئی ہمیں ٹوٹتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب لفظ جو ہے وہ سوال نہیں سوال ہے تو اگر ہم عربی میں بات کریں تو سوال کہیں لیکن ہماری اردو نے تو اسی طرح جلس کیا ہے اور یہ ہر زبان کا مسئلہ ہے بھئی اگر بٹھ ہے تو پھر پٹھ کیوں نہیں ہے اور پٹھ تو اور خاص طور سے جو آپ کے قائد انقلاب دنیا آپ فرما رہے ہیں میں انتہائی یعنی ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ یوم اردو یوم استقلال کی طرح منایا جائے بہت بہت شکریہ آخر میں صدارتی خربے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں صدر ادارہ تعمیر عدب صدر جمعیت الفلا صدر پاک فلسطین کانسل اور آج کے تقریب صدر جناب محترم مدفر احمد حاشمی صاحب کو تشریف لائیں اور صدارتی خربہ اطاف رمائیں جہاں تک کہ اردو زبان کی مقبولیت کا تعلق ہندوستان میں اس کے پاس مندر اور مندر کا تعلق اور اس کے مقبولیت کا تعلق آپ صرف ایک اج واقعی سے اندازہ کر لیجی کہ آزادی کے بعد ہندوستانی پارلیمنٹ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب قومی زبان کا مسئلہ ارش ہوا تو ہندی اور اردو کے ووٹ برابر تھے وہ تمام لوگ ہندی کو پس ہم نہیں کرتے تھے جن میں زیادہ تر ساؤٹ انڈیا کے صوبے تھے یا یا نام ہندی سپیکھ تھے ان سب نے اردو کے ہاتھ میں ووٹ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ برابر برابر ووٹ تھے اس پیکر نے اپنا ووٹ ایک ایسی دبان جس کو عوام سمجھتے نہیں تھے جس کا مذاہ پھولاتے تھے ریڈیو کی خبریں لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی تھے لیکن خلوص پیچھے تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کو کون زبان بنائے جائے اور پاکستان میں حقیقت وہی ہے جو ڈاکر محمد الدین اقیل نے فرمائی کہ خلوص تھا ہی نہیں وہ لوگ درحقیقت اردو کو نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ اس طبقاتی تشخص کو اپنے قائم رکھنا چاہتے تھے ڈاکر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو اردو بول نہیں سکتے وہ اردو زبان کے محلم مقرر ہوئے مجھے مرہوم رئیس امرووی کا ایک قطعہ یاد آگیا جو انہوں نے پچاس سال پہلے کہا تھا کہ کسی انگلیش نواز نہیں کی تیری مٹی پلید کیوں اردو کیوں نہ محسس کریں اسے لائک نیشنل لینڈ ویج ہو تو یہ وہ طبقہ تھا جو ہمارے پر مسلط ہوا اور اس نے کبھی خلوص کے ساتھ حالانکہ پاکستان کے تین صوبوں نے الائدہ الائدہ اردو کو صوبائل و دوان بنانے کا قائدہ بل پاس کیا پنجاد نے بلوجستان نے اور صوبہ صلی اللہ لیکن اس بیورو کیریسی نے اس کو نافذ العمل نہیں ہونے دیا انیس سو تہتر کے آئین میں جو پندرہ سال کے زمانت دی گئی تھی اس کے بعد پھر یہاں مارش اللہ کا دور دور ایٹی سکس ایٹی سیون میں جو ہم نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا کہ ایٹی ایٹ تک تو اس کو نافذ ہو جانا بہت زمانی چاہییییییییییی سیون سیون تک تک لہذا اس دس سال کا جو گزرا ہے اس میں کوئی کام ہوئی نہیں سکا اس لیے کہ جمہوری حکومت نہیں تھی تمہیں نہیں تھے لہٰذا اس کو تو اور آگے بڑھانا پڑھے گا اور اس سے پھر اور آگے بڑھا دیا گیا اور پھر اور آگے اور اب تو اس کی بات نہیں کرتے باوجود وزیراعظم کی ہدایت کے منسٹرز وزارہ اردو میں تقاریر کریں اردو میں فرمان جاری کریں اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس آنک آنی کو اور اس مبہم جواب کو اور اس اعراض کو جس انداز میں انہوں نے اس کو اس کی اس کا پردہ فاش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں برکاتی صاحب کے خواہش تھی کہ چیف جسس سے ایک سال اور رہ جائیں تو پھر چلیے اس کے لیے مہم چلاتے ہیں کہ یہ رہ جائیں تو شاید اردو کا نفاظ ہو جائے یا کچھ کام آگے بڑھے حضرات مطرم بانی تحریک جناب سیدہ ابوالعلہ مودودی اردو کی انشاہ پردازی میں بڑا خاص مقام رکھتے تھے انہوں نے قرآن مجید کا جو سلیس اور عام پہم ترجمہ کیا اس سے پہلے بہت سارے تراجعوں ہوئے اتنا سلیس اور اتنا اچھا ترجمہ اتنا با مہورہ ترجمہ ہوئی نہیں تھا ہوا اور اسی لیے وہ اتنا مرکول ہوا جماعت اسلامی کا تمام لیٹریکٹر جو اردو میں ہیں جو مولانا مودودی کی تصانیف ہے وہ اس بات کی غموازی کرتی ہیں کہ جماعت اسلامی اردو کا عالم لے کر پھٹی اور آج پھر امیر محترم سراجعوں صاحب نے یہ ہمیں اردو کا پیغام دیا انشاءاللہ اگر آپ حضرات صاحب دیں گے اگر ہماری یہ محترم سٹالرز جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بہت ہی کم نوٹس پر اتنی مصروفیت کے باوجود نکالا یہ اگر ہمارا ساتھ دیں گے اور اسی طریقے سے ہماری سر پرسی فرمائیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر فاطمہ حسن تو اردو کے لیے کام کری رہی ہیں وہ انجمن ترقی اردو میں ہیں ڈاکٹر شاداوی اور ڈاکٹر مہین اردو کے سر پرستوں میں سے ہیں شانوال فاروقی جنہوں نے اپنی انتہائی طبیعت خراب کی اور ہمارے بار بار اسرار تشریف لائے اور اتنا اچھا اتنی اچھی افتو کو فرمائی اور ہم نے ابھی تک ان کو بٹھا کر رکھا ان سے بھی ہماری سر پرستی کی استعدا ہے حافظ نئیم و ریمان صاحب جن کے ارشاد پر ہم نے آج کی یہ مہین بپا کی اور جنہوں نے ہماری سر پرستی فرمائید میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر اسامہ رضی جنہوں نے ہماری رینوائی فرمائید ان کا بھی مشکور ہوں برکاتی صاحب نے بے انتہا محنت کی بہت کم باقت میں یہ سارے انیمنٹ کیے اور اب وہ تیاری کر رہے ہیں ایک بڑے اردو مشاعرے کی انشاءاللہ جو انقریب اداریت عمیر عدب کے پہلے ہم منقطع کریں گے اور اس کاؤس کو آگے بڑھائیں گے عمیر جماعت کے سرمان کو اور ڈاکٹر شادہ بھئی کی اس ہدایت کو کہ یوم اردو جو ہے یوم استقلال کی طرح پر زور طریقے سے منایا جانا چاہیے بلکہ صرف منایا یعنی کہ ہم کو نفاظ کی عملی تدابین سوچنی چاہیے کہ یہ بیوروکریسی اور یہ وہ پالیٹیشن جن کی تعلیم انگلستان میں ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے یہ سارے ڈاکٹر موبین اکتر نہیں ہیں کہ جو وہاں پر آنے کے بعد یہاں پر نفاظ اردو کروہیم چلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد تو عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور ان پر حکمرانی کا حق آئے مکھنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہمیں جد جہد کرنی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ اس میدان میں آگے برنا ہوگا میں ایک مطبع پھر آت اتوام حضرات کا اور میں منع نگ جانی و شکر گزار ہوں اللہ حافظ ادام حضر اللہ میں ادارہ تعمیر عدب کے سب پرست امیر جماعت اسلامی کراچی محترم حافظ نئیم الرحمان صاحب اور ادارہ تعمیر عدب کے صدر مدفر احمد حاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمانوں کی خدمت میں تحیس پیس کریں میں درخواست کروں گا انتہائی عدب اور اعترام کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مہین الدین اقلیل صاحب سے کہ تشریف لائیں بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شادہ بیسانی صاحب میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب محترم پروفیسر حارون رشید صاحب محترم خانواد فاروقی صاحب محترم ڈاکٹر سید مبین اکتر صاحب حافظ نعیم رحمان صاحب نے کہا کہ انعام ایک توفہ جو ہے وہ سامین کو بھی ملنا چاہیے تو سامین میں سے ٹوکنگ کے طور پر ہماری ایک انتہائی قابل اعترام استاد محترمہ پروفیسر یاسمین فاروقی صاحب بس طرح خاص تھے کہ وہ سر شریف لائیں